آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے حال کی بحث چل رہی ہے گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے جمہور نحویوں سے اختلاف کیا تھا جمہور نحویوں کے نزدیک حال کا مشتق ہونا ضروری ہے اور عموماً اکثر حال ہوتا بھی مشتق ہی ہے کبھی کبار حال جو ہے اس میں جامید آ جاتا ہے تو جمہور پھر اس کے اندر تعویل کر کے اس کو مشتق بنا لیتے ہیں یعنی اس کو مشتق کی تعویل میں کر لیتے ہیں جبکہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جامید بھی حال بن سکتا ہے ہر وہ لفظ جو کسی حیعت اور حالت اور صفت پر دلالت کرے اس کا حال واقع ہونا صحیح ہے جیسے اس مثال کے اندر ہے تو اس مثال کے اندر دیکھو بسرن اس میں جامید ہے اور اسی طرح روتبن یہ اس میں جامید ہے اور یہ دونوں حال واقع ہو رہے ہیں اور اس میں جامید تو جمہور کے نزدیک حال واقع نہیں ہو سکتا تو وہ پھر بسر کو بمانے مبصر کے کرتے ہیں اور روتب کو بمانے مرتب یعنی اس میں فاعل کی تعویل میں کر لیتے ہیں جبکہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کیونکہ بسر خجور کی ایک خاص حالت پر دلالت کرتا ہے اسی طرح روتب بھی خجور کی ایک خاص حالت اور صفت پر دلالت کرتا ہے تو یہ اس میں جامید ہونے کے باوجود یہ حال واقع ہو سکتے ہیں تو بسر کہتے ہیں خجور جب نیم پختہ ہو جبکہ بعض کہتے ہیں جب خجور جو ہے اس کا رنگ بدل جائے زرد یا سرخ رنگ کی ہو جائے تو اس وقت اس کو بسر کہتے ہیں اور روتب کہتے ہیں جب خجور مکمل طور پر پختہ ہو جائے یعنی تازہ پکی ہوئی جو خجور ہے اس کو روتب کہتے ہیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ روتب خجور جو ہے اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے لیکن بعض انواع ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر جن کے اندر بسر والی حالت میں خجور زیادہ مزیدار اور زیادہ اچھی ہوتی ہے بمقابلہ روتب ہونے کے تو کوئی شخص ایک خجور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے کو بتلاتا ہے کہ ہاں زا بسرن کہ یہ والی خجور بسر ہونے کی حالت میں یہ زیادہ اچھی ہے اسی خجور کے مقابلے میں جبکہ یہ روتب ہو بئی پھر ان کے اندر عامل کیا ہے تو یاد رکھو ان کے اندر عامل اطیبو ہے جو اطیبو اس میں تفضیل ہے تو یہ جو روتبن یہ تو اطیبو سے مؤخر ہے تو اس کے اندر تو بل اتفاق یہ اطیبو اس میں تفضیل جو ہے یہ عامل ہے کیونکہ عامل زعیف اپنے ماہ بعد میں عمل کرتا ہے بھئی اور البتہ بسرن کے اندر اختلاف ہے علماء نح میں سے جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بسرن کے اندر بھی اطیبو ہی عامل ہے اور پھر اس کو اطیبو پر پھر مقدم کیوں کیا گیا وجہ یہ کہ ایک ذابطہ ذکر فرمایا صاحب جامی نے کہ جب دو مختلف چیزوں سے دو حال آئیں مختلف اعتبار سے یا جب ایک ہی چیز سے دو حال آ جائیں دو مختلف اعتبار سے تو پھر اس صورت میں ضروری ہے واجب ہے کہ ہر حال کو اس کے متعلق یعنی اس کے ذلحال کے ساتھ ذکر کیا جائے ورنہ تو التباس لازم آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا بھئی تو یہاں پر بھی ایک ہی خجور پر ایک ہی خجور جو ہے اس سے دو حال آ رہے ہیں اور دو مختلف اعتبار سے ایک حال بسرن ہے اس کے مفضل ہونے کے اعتبار سے اور ایک حال رتبن ہے اس کے مفضل علیہ ہونے کے اعتبار سے مفضل وہ ہے جس کو فضیلت دی جائے اور مفضل علیہ وہ ہے جس پر فضیلت دی جائے تو یہ ایک ہی خجور سے دو حال آ رہے ہیں ایک حال ہے اس کے مفضل ہونے کے اعتبار سے اور دوسرا حال ہے اس کے مفضل علیہ ہونے کے اعتبار سے تو اس لئے یہاں پر بسرن کو حازہ کے ساتھ ذکر کیا گیا اس پر پھر اشکال ہوا کہ حازہ کو آپ نے ذلحال کیسے بنایا حازہ کے ذریعے تو اشارہ کیا جا رہا ہے ایک خاص خجور کی طرف تو وہی خجور جو مشارن علیہ ہے حازہ کے ذریعے وہی خجور جو مشارن علیہ ہے حازہ کے ذریعے وہی مفضل ہے اور وہی مفضل علیہ تو اس حازہ کا مفضل ہونا کب پتہ چلے گا جب اطیبو کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کی طرف لوٹے گی اس سے پہلے تو اس کے مفضل ہونے کا پتہ ہی نہیں تو معلوم ہوا اصل میں مفضل کون ہے وہ جو اطیبو کے اندر ہوا ضمیر ہے تو لہٰذا حال کو وہاں ذکر کرنا چاہیے تھا یوں کہنا چاہیے تھا حازہ اطیبو بسرن منہو رتبن تو اطیبو کے بعد بسرن کو ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ اطیبو کے اندر ہوا ضمیر ذلحال ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہے ضمیر اور ایک ہے اس میں ظاہر تو یہ جو ضمیر ہے یہ قائم مقام کس کے ہے حازہ کے کس کے قائم مقام ہے حازہ تو جب خود اس میں ظاہر موجود ہے تو اس ضمیر کو کل عدم قرار دیا گیا اور حازہ ہی گویا مفضل ہے تو لہٰذا اسی کے ساتھ بسرن حال کو ذکر کر دیا گیا اور منہو کی حازمیر جو تھی وہ مفضل علیہ تھی کیونکہ من کے بعد ہے تو لہٰذا دوسرے حال کو رتبن کو اس کے ساتھ ذکر کیا گیا تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ عجیب بات ہے یہاں پر دو ضمیریں ہیں ایک اطیبو کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ ہے مفضل اور دوسری منہو کے اندر ہا ضمیر ہے اور وہ ہے مفضل علیہ تو آپ نے مفضل ضمیر کو تو کل عدم قرار دے دیا آپ نے مفضل علیہ کو کیوں نہیں کل عدم قرار دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ دو ضمیروں میں سے ایک کو آپ جو ہے کل عدم قرار دے رہے ہیں دوسرے کو کل عدم قرار نہیں دے رہے تو جواب اس کا یاد رکھنا بھئی وجہ یہ ہے کہ جو اطیبو کے اندر ضمیر ہے وہ مستطیر ہے چھپی ہوئی ہے ظاہر ہی نہیں ہے جب ظاہر ہی نہیں ہے تو اس کو کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ لفظوں میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں جبکہ منہو کی ہا ضمیر وہ تو لفظوں میں ظاہر ہے ہم تو اس پر باقاعدہ تلفز کر رہے ہیں تو لہٰذا جو ضمیر چھپی ہوئی ہے جس کا بلکل ظہور ہی نہیں ہو رہا تو اس کو تو کل عدم ہم قرار دے سکتے ہیں اور جو ضمیر لفظوں میں موجود ہے اور جس پر باقاعدہ آپ تلفز بھی کر رہے ہیں اس کو کل عدم قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے جو مفضل ضمیر تھی اس کو کل عدم قرار دیا اور حاضہ ہی گویا کیا ہوا مفضل ہوا تو اس کے ساتھ بسرن کو ذکر کر دیا گیا بات سمجھ میں آگئی اور پھر بعض علماء کا یہ قول بھی ذکر کیا کہ بعض علماء اس بسرن کے اندر جو ہے حاضہ جو ہے اس کو عامل قرار دیتے ہیں لیکن صاحب جامی نے اس کو رد کیا دو اعتبار سے ایک تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جو حال ہوتا ہے یہ اپنے عامل کے لئے یوں کو میں نے بتایا تھا حال اور ذلحال دونوں کا عامل متحد ہونا عیندل جمہور واجب ہے تو یہ حال عامل ذلحال کے لئے قید ہوتا ہے یوں کہو کہ حال اپنے عامل کے لئے قید ہوتا ہے مثلا جاءنی زیدن راکیبن یہ راکیبن میں عامل کون ہے جاء تو یہ راکیبن اس کے لئے قید ہے اس سے پتا چلا کہ وہ جو مجیعت ہے وہ رکوب کی حالت میں ہوئی ہے غیر رکوب کی حالت میں نہیں ہوئی بھئی تو یہ حال قید ہوتا ہے اپنے عامل کے لئے تو اگر آپ اس بسرن کے اندر اطیبو کا عامل نہیں بناتے بلکہ حادہ اس میں اشارہ جو ہے اس کو عامل بناتے ہیں یعنی اس سے اشیرو کا فعل سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ اشیرو جو ہے یہ بسرن حال کو نصب دے رہا ہے تو حال تو قید ہوتا ہے کس کے لئے اپنے عامل کے لئے معلوم ہوا جس وقت اشارہ کیا جا رہا ہو اس وقت وہ اس خجور کا بسر ہونا ضروری ہے اشارہ تب ہی مقید ہوگا نا میں اشارہ کر رہا ہوں اور میرا اشارہ مقید ہے کس چیز کے ساتھ اس خجور کے بسر ہونے کے ساتھ مقید ہے معلوم ہوا کہ وہ جو مشارن علیہ ہے وہ جب بسر ہو تب ہی یہ اشارہ جو ہے اس بسر والی حالت کے ساتھ مقید ہوگا باقی حالتوں میں تو مقید نہیں ہوگا حالانکہ یہ کلام تو چاہے وہ خجور بسر ہو چاہے رتب ہو چاہے تمر ہو چاہے بالکل خشک ہو چکی ہو ہر حال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی خجور بسر ہونے کے حالت میں زیادہ اچھی ہوتی ہے رتب ہونے کی حالت کے مقابلے میں تو معلوم ہوا اگر آپ اشیر کو عامل بنائیں گے اور اشارہ آپ کس کی طرف کر رہے ہیں تمر یابس کی طرف تمر یابس موجود ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں تو آپ کا اشارہ بسریت کے ساتھ مقید نہیں ہو رہا میں اشارہ کر رہا ہوں اس حال میں کہ بسر ہے بھئی حالانکہ تو تمر یابس ہے بسر تو ہے ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ خازہ کو عامل نہیں بنا سکتے ورنہ تو اشارہ بسریت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا اور نیز اس لیے کہ یہاں پر تو بات چل جائے گی آپ کی کہ خازہ اس میں اشارہ موجود ہے اور اس سے اشیرو یا انبیہو کا فعل سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اگر اس حازہ کی جگہ کوئی اور اسم آ گیا اور اس کو آپ عامل نہیں بنا سکتے کیونکہ اس سے کوئی معنی فعل سمجھ میں ہی نہیں آ رہا جیسے مثلا حازہ کے بڑائے آپ یوں کہتے ہیں میرے خجور کے درخت کی جو خجور ہے وہ زیادہ اچھی ہے بسر ہونے کی حالت میں اسی خجور کے مقابلے میں جب وہ رتب ہو تو اس صورت میں تو یہ اس میں ظاہر جو آیا ہے یہ تو عامل نہیں بن سکتا تو پھر اس صورت میں تو اطیبوہی کو عامل بنانا پڑے گا اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبار حال جو ہے وہ جملہ بھی واقع ہوتا ہے اور جملہ منحیس الجملہ مستقل ہے اس میں بات پوری ہے وہ پورا فائدہ دے رہا ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس کو حال ضروری ہے اور چونکہ ظلحال مبتدہ کے درجے میں ہوتا ہے اور حال اس کے بارے میں خبر کے درجے میں ہے تو لہٰذا یہ جو جملہ ہے اس کا خبریہ ہونا ضروری ہے کیونکہ انشاء تو خبر واقع نہیں ہو سکتا تو یہ جملہ خبریہ حال واقع ہوتا ہے تو اس کے لئے ربط چاہیے اور وہ ربط کبھی واؤ کے ذریعے دیا جاتا ہے اور کبھی کبار ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے اور کبھی ربط دونوں کے ذریعے دیا جاتا ہے اور پھر بتلایا تھا کہ جملہ پانچ قسم پر ہے کیونکہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا پھر جملہ فعلیہ دو قسم پر ہوگا یا تو اس میں فعل مزارے آئے گا یا فعل ماضی پھر فعل مزارے بھی دو قسم پر فعل ماضی بھی دو قسم پر کیونکہ دونوں یا مصبت ہوں گے یا منفی تو کل پانچ قسمیں بن گئیں جملے کی نمبر ایک جملہ اسمیہ نمبر دو جملہ فعلیہ جس کے شروع میں فعل مزارے مصبت ہو دوسرا جملہ فعلیہ جو مشتمل ہو کس پر فعل مزارے منفی پر دوسرا جملہ فعلیہ جو فعل مزارے منفی پر مشتمل ہو اور چوتھا جملہ فعلیہ جو ماضی مصبت پر مشتمل ہو اور پانچوان جملہ فعلیہ جو ماضی منفی پر مشتمل ہو تو ان میں سے تفصیل بیان کی تھی کہ اگر حال جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو تو پھر ربط دینا واؤ اور ضمیر دونوں کے ساتھ ہی کٹھا ربط دیا جائے یہ بھی جائز ہے صرف واؤ کے ساتھ ربط دیا جائے یہ بھی جائز لیکن صرف ضمیر کے ساتھ ربط دینا ضعیف ہے یہ ضعیف ہے ضعیف لغت ہے اور اگر مزارے مصبت حال واقع ہو تو پھر اس صورت میں اس کا ربط صرف ضمیر کے ذریعے دیا جائے گا وہاں واؤ کے ذریعے ربط دینا جائز نہیں اور اس کے علاوہ باقی جو تین جملے ہیں یعنی مزارے منفی اور ماضی مصبت اور ماضی منفی ان سے جو جملے بن رہے ہوں تو ان کے اندر پھر تینوں صورتیں جائز ہیں واؤ اور ضمیر دونوں سے بھی ربط دے سکتے ہیں صرف واؤ سے بھی ربط دے سکتے ہیں اور صرف ضمیر کے ذریعے بھی ربط دے سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اب آپ کو بتلائیں گے صاحب کافیہ کہ جب بھی ماضی مصبت جو ہے وہ حال واقع ہو تو پھر وہاں لفظ قد کا ہونا ضروری ہے اور وہ قد لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور مقدر بھی ہو سکتا ہے لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور مقدر بھی ہو سکتا ہے تو جب بھی ماضی مصبت حال واقع ہو تو لفظ قد کا وہاں ہونا ضروری ہے وہ قد لفظوں میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور مقدر بھی ہو سکتا ہے بھئی کیا وجہ ہے یہ قد کا ہونا کیوں ضروری ماضی مصبت کے اندر کہتے ہیں وجہ یہ کہ آپ ماضی کو بنانا چاہتے ہیں حال ماضی کو بنانا چاہتے ہیں اور فیل ماضی وہ تو گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے اور آپ اس کو بنانا کیا چاہتے ہیں حال چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس ماضی کے شروع میں قد لے آئیں قد جو ہے ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے مثلا میں نے آپ سے کہا زاربہ زیدن دیکھو ماضی ہے زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی معلوم ہوا زمانہ ماضی میں کی ہے لیکن کب کی ہے ابھی قریب کے زمانے میں کی ہے یا دس سال پہلے پٹائی کی تھی بھئی دونوں صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں زاربہ زیدن کچھ دیر پہلے پٹائی کی ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی اور دس سال پہلے کی ہو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی تو اگر ماضی بغیر قد کے لائیں گے وہ اتنا تو بتائے گا کہ یہ فعل ماضی میں ہوا ہے لیکن اس میں تفصیل نہیں کہ قریب ماضی میں ہوا ہے یا بعید ماضی میں ہوا ہے لیکن جب آپ اس پر قد لے آئیں گے تو قد اس کو حال کے قریب کر دیتا ہے حال کے قریب کر دیتا ہے تو مثلا میں کہتا ہوں قد زاربہ زیدن تو قد زاربہ زیدن کا معنی ہے زید نے پٹائی کی ہے زاربہ زیدن کا کیا معنی تھا زید نے پٹائی کی اور قد زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی ہے یہ ہے بھی ساتھ لے آؤ زید نے پٹائی کی ہے دیکھو یہ ہے نے اس کو حال کے قریب کر دیا پہلے کیا تھا زید نے پٹائی کی وہ قریب ہے یا بعید ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن قد کیا کرتا ہے ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے بتلا دیتا ہے کہ یہ قریب کی ماضی میں یہ فیل ہوا ہے بعید ماضی میں نہیں ہوا قد زاربہ زیدن کیا معنی ہے یعنی ابھی قریب کے زمانے میں زید نے پٹائی کی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو قد کیا فائدہ دیتا ہے ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے تو آپ ماضی کو حال بنانا چاہتے ہیں فیل ماضی تو گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے تو اس کو شروع میں قد لے آئیں گے اور قد اس کو حال کے قریب کر دے گا اور قریب علیہ شیفی حکمی شیح ہوتی ہے جو جس کے قریب ہو اس کا وہی حکم ہوتا ہے تو ماضی حال کے قریب آگئی تو یوں سمجھو حال ہی ہو گیا تو لہذا اب اس کا حال بننا صحیح ہو گیا ماضی جب حال کے قریب آگئی تو اب یہ حال ہی کے حکم میں ہو گئی تو اب اس کا حال بننا صحیح ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تُو کہتیں وَلَا بُدْدَفِ دیکھئی بھائی متن کہتیں وَلَا بُدْدَّفِ الْمَاضِ الْمُصْبَتِ مِنْ قَد اور ضروری ہے ماضی مصبت کے اندر لفظ قد کا ہونا ظاہرتاً او مقدرتاً وَوْ ظاہر ہو یا وَوْ لَفْزِ خَد ظاہر ہو یا مقدر ہو اب دیکھئے اس کو شرح کے ساتھ بھائی کہتے ہیں ضروری ہے ماضی مصبت کے اندر للمنفی نہ کہ ماضی منفی ماضی منفی میں ضروری نہیں ہے بھئی ماضی منفی میں ضروری نہیں ہے یاد رکھنا آگے بھی بیان کریں گے ماضی منفی جو ہے یاد رکھو ماضی منفی استمرار کا فائدہ دیتی ہے یعنی وہ ماضی کے تمام زمانوں کو گھیر لیتی ہے مثلا میں کہتا ہوں ماضی منفی ہے ماضی منفی استعاب کا فائدہ دیتا ہے یہ ساری ماضی کو گھیر لیتا ہے الا یہ کوئی مانع آجائے کوئی قاتع آجائے جو اس عادم زرب کو ختم کر دے میں نے کیا کہا ماضی منفی ہے اور ماضی منفی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے استمرار کا معلوم ہوا جب سے زید نے پٹائی نہیں کی جس وقت سے آپ بیان کر رہے ہیں اس سے لے کر اب تک یہ عادم زرب کا فعل مستمرن ہے اس میں استمرار ہے تو لہٰذا حال تک یہ پہنچ گیا یہ فعل یہ عادم زرب کہاں تک پہنچ گیا توجہ ہے ماضی منفی استمرار کا فائدہ دیتی ہے استمرار یعنی ایک چیز مسلسل ہے ایک چیز مسلسل ہے تو یہ استعاب کا فائدہ دیتی ہے جب میں نے کہا ما زارابہ زیدن زید نے پٹائی نہیں کی تو دیکھو میں عادم زرب بیان کر رہا ہوں یہ ماضی منفی ہے اور یہ استمرار کا فائدہ دیتی ہے یعنی اس وقت سے لے کر ابھی تک عادم زرب ہے مسلسل جب ابھی تک مسلسل عادم زرب ہے تو حال تک پہنچ گیا یا نہیں عادم زرب جب عادم زرب حال تک پہنچ گیا تو اب قدلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بازی منفی جو ہے استمرار کا فائدہ دیتی ہے اللہ کہ کوئی مانع آجائے یا یوں کو کوئی قاتع آجائے جو اس استمرار کو قطع کر دے توڑ دے اور نفی قطع کس چیز سے ہوتی ہے اس بات سے یعنی کوئی ایسا فیل آجائے جس سے پتا چلے کہ ضرب ہوئی ہے تو معلومہ ما زربہ اس میں استمرار ہے اللہ یہ کہ ضربہ زیدن پھر آجائے یہ ضربہ زیدن اس ما زربہ کو کیا کر دے گا توڑ دے گا ختم کر دے گا معلوم ہوا عدمِ ضرب میں استمرار نہیں ہے تو ماضی منفی میں قد کیوں نہیں ضروری کیونکہ ماضی منفی میں استمرار ہوتا ہے وہ اس وقت سے لے کر زمانہ حال تک سارے ماضی کے زمانے کو گھیر لیتا ہے جب سارے زمانے کو گھیر لیا تو حال تک یہ عدمِ فیل پہنچ گیا لہٰذا اب قد لانے کی کوئی حاجت نہیں یہ تو حال تک ہی ہے یہ عدمِ ضرب مثلاً بات سمجھ میں آگئی کیوں کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْمَاظِ الْمُصْبَتِ لَلْمَنْفِيِّ اور ضروری ہے ماضی مصبت میں لَلْمَنْفِيِّ نہ کہ ماضی منفی میں مِن دُخُولِ لَفْزَتِ قَدْ لَفْزِ قَدْ ماضی مصبت میں لَفْزِ قَدْ کا داخل ہونا ضروری ہے صاحبِ جامی نے فرمایا لَفْزَتِ قَدْ لَفْزَتِ قَدْ یہ لفظت ان کے اندر یہ جو تا ہے یہ وحدت کی ہے یعنی یہ ایک لفظ جو قد ہے اسی کو داخل کرنا ضروری ہے کوئی اور لفظ یہاں نہیں تو انسان حیران ہوتا ہے صاحبِ جامی کی فصیح و بلی غیبارتوں پر اتنی مشکل اور پیچھیدہ اور اتنی فصیح و بلی غیبارتیں ہیں کہ بعض اوقات انسان کے لئے اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے اورچہ جائے کہ ایک مسئلے کو سمجھا بھی جائے اور پھر اس کو عربی زبان میں بیان بھی کیا جائے اور انتہائی مختصر اور جامع قسم کی عبارت لائی جائے کہ اس پر کوئی شکال بھی نہ ہوتا ہو تو تمام جامی میں انسان پڑھتا ہے حیران ہوتا ہے کیسی کیسی فصیح و بلی غ اور کیسی پیاری عبارتیں لا رہے ہیں صاحب جامع بھئی تو یہ جو لفظت ان کے اندر تا آئی ہے یہ وحدت کے لئے یعنی اس لفظ قد کا داخل ہونا ضروری ہے آگے دیکھئے المقربت زمان الماضی الالحال لغتن وہ قد جو قریب کرنے والا ہے زمانہ ماضی کو الالحال کس کے زمانہ حال کہ لغتن عربی زبان کے اعتبار سے یعنی وہ جس کو حال کہتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے یاد رکھو ایک ہے حال لغوی ایک ہے حال استلاحی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں حال لغوی زمانے کا نام ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان جو زمانہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے حال یہ اس وقت جو میں تکلم کر رہا ہوں یہ ہے زمانہ حال اور جو گزر چکا ہے وہ ماضی ہے اور جو ابھی آیا نہیں وہ ہے مستقبل جبکہ بعض علماء تو کہتے ہیں زمانے صرف دو ہی ہیں ماضی اور مستقبل حال کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے کہتے ہیں حال ان دو زمانوں میں صرف ایک نسبت کا نام ہے دیکھو میں بولتا جا رہا ہوں ہر وہ لمحہ جس میں میں لفظ بول رہا ہوں وہ حال ہے کچھ لمحے پہلے وہ مستقبل تھا اب وہ حال ہوا وہ زمانہ اور حال ہوتے ہی اگلے لمحے میں وہ کدھر چلا گیا ماضی میں چلا گیا تو حال تو ماضی اور مستقبل کے درمیان صرف ایک نسبت کا نام ہے یہ کوئی زمانہ نہیں لیکن عام علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ تین زمانے ہیں ماضی حال اور مستقبل تو عربی زبان میں حال زمانے کا نام ہے جبکہ علم نحو کے اندر حال زمانے کو نہیں کہتے حال علم نحو میں کسے کہتے ہیں مَا يُبَيِّنُ هَيْعَتَ الْفَاعِلِ اَوِلْ مَفْحُولِ بِهِ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفہول بِهِ کی خالت بیان کرے تو علم نحو میں خال لفظ کا نام ہے جانی زیدن راکیبن یہ راکیبن کا لفظ جو ہے یہ ہے خال بھئی جس پر نسب آ رہا ہے تو عربی زبان میں خال کسے کہتے ہیں زمانے کو اور علم نحو میں خال کسے کہتے ہیں لفظ کو کہتے ہیں جو فاعل یا مفہول بھی ہی کہ حالت بیان کرے تو کہتے ہیں کہ وہ لفظ قد یہ المقربہ یہ صفت ہے قد کی اور قد سے لفظ قد مراد ہے تو یہ علم کے درجے میں ہے تو اس لیے آگے اس کی صفت المقربہ جو ہے وہ معرفہ لائی گئی وہ لفظ قد المقربت زمان الماضی الالحالی لغتن وہ لفظ قد جو قریب کرنے والا ہے ماضی کے زمانے کو حال کے لغت کے اعتبار سے یعنی وہ جو زمانہ حال ہے اس کے قریب کرنے والا ہے اب آگے آ رہا ہے علماظ المصبتی یاد رکھو علماظی یہ جار مجرور ہے اس کے لیے متعلق چاہیے یہ کس سے متعلق ہو رہا ہے تو یاد رکھنا وہ جو پیچھے آیا تھا من دخول لفظ قد یہ جو دخول ہے اس کے ساتھ یہ علا کا تعلق ہے ذرا اس کے ساتھ جڑو دخول علماظ المصبت کیا ضروری ہے داخل ہونا لفظ قد کا علماظ المصبتی کس پر ماضی مصبت پر تو کہتے ہیں ضروری ہے لفظ قد کا وہ لفظ قد جو قریب کرنے والا ہے ماضی کو حال کے بعتبار عربی زبان کے ضروری ہے داخل ہونا اس کا علماظ المصبتی ماضی مصبت پر الواقع حالاً وہ ماضی مصبت جو حال واقع ہو رہی ہے اس پر اس لفظ قد کا داخل ہونا ضروری ہے لیدل لبیہا تاکہ اس کے ذریعے بیہا ضمیر قد کو راجے ہے تاکہ وہ ماضی دلالت کرے اس قد کی وجہ سے الہ قربی زمانی ہی اس بات پر کہ اس حال کا زمانہ قریب ہے قد ماضی پر قد آیا نا تو اس نے ماضی کو حال کے قریب کر دیا تو ماضی اب اس قد کی وجہ سے اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس ماضی کا زمانہ قریب ہے کس کے قریب ہے الہ زمانی صدور الفعل من ذلحالی وہ جو ذلحال سے فعل کے صادر ہونے کا زمانہ ہے او وقوع ہی علیہی یا وہ جو ذلحال پر فعل کے واقع ہونے کا زمانہ ہے بھئی دیکھئے ایک ہوتا ہے فاعل ایک ہے مفعول فاعل فعل کو کرنے والا ہے تو فاعل کے لئے کہتے ہیں کہ فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے صاد کے ساتھ یعنی فعل کو وہ کرنے والا ہے یعنی اپنے اختیار سے بات سمجھ میں آرہی تو فعل کے لئے کیا لفظ بولتے ہیں صدور کا یعنی فعل اس سے صادر ہوتا ہے وہ فعل کو کرتا ہے اور مفعول بھی کے لئے کہتے ہیں فعل اس پر واقع ہوتا ہے تو حال تو دونوں سے آسکتا ہے فاعل سے بھی اور مفعول بھی سے بھی کہ جو ماضی ہے اس کا زمانہ قریب ہے کس کے قریب ہے وہ جو عامل تھا فاعل یا مفعول بھی میں مثال سے سمجھو جعنی زیدن وقد راکیب غلام جعنی زیدن وقد راکیب غلام جعنی زیدن میرے پاس زید آیا آگے وقد راکیب یہ جملہ حال بن رہا ہے اور اس کے شروع میں ماضی مصبت ہے تو میں نے قد کا بھی اضافہ کر دیا جعنی زیدن میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا وقد راکیب غلام اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا اب دیکھو یہ جو راکیبہ ہے یہ راکیبہ جو حال واقع ہو رہا ہے یہ تو ماضی کا فعل ہے یہ تو گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے تو اس پر قد لے آئے اس قد نے اس فعل ماضی کے زمانے کو قریب کر دیا کس کے قریب کر دیا وہ جو پیچھے مجیعت والا فعل ذکر ہو رہا ہے پیچھے جعنی زیدن آیا یا نہیں تو وہ جو پیچھے مجیعت والا فعل ذکر ہو رہا ہے یہ قد نے اس ماضی کے زمانے کو اس مجیعت کے زمانے کے قریب کر دیا بات سمجھ میں آگئی اور یہ کس صورت میں ہے جب آگے یہ حال کس سے آ رہا ہے زید سے جو کہ فاعل ہے یعنی یعنی جعنی زیدن یہ جو ذلحال ہے زید اس کے صدور فعل کا جو زمانہ ہے کیا معنی جب اس سے یہ مجیعت والا فعل صادر ہوا تو وہ حال جو ماضی تھا اس کے زمانے کو قریب کر دیا کس کے زمانے کے یہ جو ذلحال کے صدور فعل کا زمانہ یعنی وہ جو مجیعت کا زمانہ ہے اس کے قریب کر دیا توجہ ہے جعنی زیدن وقد رکیبہ غلام دو فعل ذکر ہے تو مجیعت کا بھی زمانہ ہوگا اور آگے رکیبہ کا بھی زمانہ رکیبہ کے اندر تو کون سا زمانہ ہے ماضی والا توجہ ہے تو ایک زمانہ ہے مجیعت والا ایک زمانہ ہے رکیبہ والا تو اس قد نے کیا کیا یہ جو حال رکیبہ ماضی ہے اس کے زمانے کو قریب کر دیا کس کے زمانے کے وہ جو زلحال سے صدور فعل یعنی مجیعت ہے اس کے زمانے کے قریب کر دیا تو یہ تو وہ صورت تھی جب حال کسی آیا فائل سے اور غلام ہو اب یہاں زیدن سے حال آیا وقد رکیبہ غلام ہو اور زیدن کیا ہے مفہول بھی ہے اور ماقبل کا زرب تو فعل اس پر واقع ہو رہا ہے تو اس زرب کا بھی زمانہ ہے اور آگے حال کا بھی زمانہ ہے تو اس قد نے کیا کیا وہ حال کے زمانے کو یہ جو زلحال پر جو فعل واقع ہو رہا تھا کون سا فعل واقع ہوا زرب والا اس زلحال پر فعل کے واقع ہونے کے زمانے کے قریب کر دیا کس کو حال کے زمانے کو حال کے زمانے کو زلحال پر فعل کے واقع ہونے کے زمانے کے قریب کر دیا بات سمجھ میں آگئی معلوم ہو جو آگے حال آئے گا وہ فائل سے ہوگا یا مفہول بھی ہی سے فائل سے ہوگا تو ما قبل والا فیل اس کے صدور فیل کا زمانہ بتلا رہا ہے اور اگر وہ مفہول سے حال ہے تو ما قبل والا فیل اس پر وقوع فیل کا زمانہ بتلا رہا ہے تو قد ماضی کو اس ذلحال کے عامل کے زمانے کے قریب کر دیتا ہے چاہے وہ صدور فیل کا زمانہ ہو چاہے وقوع فیل کا زمانہ ہو یہ معنی ہے لیدل بیہا تاکہ یہ ماضی دلالت کرے اس قد کے ذریعے سے علا قرب زمان ہی اس بات پر کہ اس ماضی کا زمانہ قریب ہے الہ زمان صدور الفعل من ذلحال ذلحال سے فیل کے صادر ہونے کے زمانے کے یا وقوع ہی علیہی یا ذلحال پر فیل کے واقع ہونے کے زمانے کے اس ماضی کا زمانہ قریب ہے کس کے قریب ہے ذلحال سے فیل کے صادر ہونے کے زمانے کے قریب ہے یوں کہہ لیں یا ذلحال پر فیل کے واقع ہونے کے زمانے کے قریب ہے اس حال کا زمانہ معنی سمجھ میں آگیا تجوزن تجوزن اے مجازن بھئی مجازن یہ تجوزن کا تعلق ہے لی ادلہ سے کہ یہ دلالت جو ہے مجازن ہے حقیقتن نہیں یہ دلالت مجازن ہے حقیقتن نہیں توجہ ہے حقیقتن نہیں کیوں کہتے ہیں بھئی دراصل قد جو ہے وہ ماضی کو زمانہ حال کے قریب کرتا ہے وہ حال جس کو عربی زبان میں حال کہتے ہیں یعنی یوں کہو قد ماضی کو حال لغوی کے قریب کرتا ہے قد ماضی کو حال لغوی کے قریب کرتا ہے اور یہاں جو بحث چل رہی ہے وہ تو حال استلاحی کی چل رہی ہے تو قد نے حال استلاحی کے تو قریب نہیں کیا بھئی حالے انہوں نے کیا کہا یہ قد کس لئے لاتے ہیں تاکہ یہ ماضی اس بات پر دلالت کرے کہ اس کا زمانہ اس فیل کے زمانے کے قریب ہے کہتے ہیں یہ مجازن ہے یہ مجازن ہے کیا کہا انہوں نے تاکہ وہ ماضی اس قد کی وجہ سے دلالت کرے کہ اس ماضی کا زمانہ اس عامل ذو الحال کے زمانے کے قریب ہے اس کے قریب ہے کہتے ہیں یہ دلالت مجازن ہے یہ مجازن اس بات پر دلالت کر رہا ہے حقیقتا نہیں حقیقتا کیوں نہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ قد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ماضی حالے لغوی کے قریب ہے حالے وہ جس کو عربی زبان میں حال کہتے ہیں یعنی وہ جو زمانے کا نام ہے تو قد کس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ماضی حالے لغوی کے قریب ہے قد کی وجہ سے ماضی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حالے لغوی کے قریب ہے قد کی وجہ سے ماضی اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ حالِ استلاحی کے قریب ہے تو معلوم ہوا یہ جو دد کی وجہ سے جو ماضی نے دلالت کی کہ اس کا زمانہ ذلحال کے فعل کے زمانے کے قریب ہے یہ حقیقتاً ہوئی یا مجازن دلالت ہوئی مجازن دلالت ہوئی حقیقتاً نہیں کیونکہ حقیقتاً تو دلالت کس بات پر ہوئی کہ وہ ماضی حالِ لغوی کے قریب ہے اور ہم بات کس کی کر رہے ہیں تو حالِ استلاحی کے قریب تو نہیں ہوئی بات تو کس کی چل رہی ہے نہیں بات سمجھ میں آئی کیا بات ہوئی قد کیا کرتا ہے ماضی کو زمانہ حال کے قریب کر دیتا ہے تو قد جب ماضی کے ساتھ ہوگا تو یہ قد کی وجہ سے ماضی دلالت کرے گی کہ اس کا زمانہ حال لغوی کے قریب ہے اس پر تو دلالت نہیں کرے گی کہ یہ حال استلاحی کے قریب ہے اور آپ کس کیلئے بنا رہے ہیں یہ دلالت حال استلاحی کے قریب ہے تو یہ دلالت مجازن ہوئی حقیقتا نہیں حال لغوی کے قریب ہے یہ حقیقتاً اس پر دلالت ہوئی اور حالِ استلاحی کے قریب ہے اس پر تو دلالت نہ ہوئی بس مجازن کہہ دیا اس کے قریب ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتیں لیدل لبیہا تاکہ اس لفظِ قد کی وجہ سے وہ فعلِ ماضی دلالت کرے علا قربِ زمانی ہی اس بات پر کہ اس فعلِ ماضی کا زمانہ قریب ہے الہ زمانِ صدورِ الفعلی منزل حالی وجوز الحال سے صدورِ فعل کا زمانہ تھا اَوْ وَقُوعِهِ عَلَيْهِ یا وجوز الحال پر وقوعِ فعل کا زمانہ تھا وہ ماضی اس کے قریب ہے تجووزن لیکن یہ دلالت مجازن ہے کیونکہ وہ ماضی قد کی وجہ سے حال کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہے اس فعل کے قریب ہونے پر دلالت وجوز الحال کا فعل ہے اس کے قریب ہونے پر یہ دلالت نہیں ہے تو یہ تجووزن ہے مجازن ہے لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ الْمَاظِ الْمُصْبَتِ اِذَا وَقَعَ حَالًا اَنَّ مُزِيَّهُ اِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَتِ اِلَىٰ دَمَانِ الْعَامِلِ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ متبادر کہتے ہیں وہ چیز جو ذہن کی طرف سبقت کرے اوری طور پر ذہن میں آئے اس کو کہتے ہیں متبادر کہتے ہیں وجہ ادھر دیکھئے وجہ سمجھ لیجئے وجہ آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب ماضی حال واقع ہو جب ماضی حال واقع ہو تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو زمانہ ماضی ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ جو عامل کا زمانہ ہے اس کے اعتبار سے ماضی ہے ذرا اس مثال پر نظر رکھیں ایک ڈیٹھ سطر کے بعد مثال آ رہی ہے ذرا اس پر نظر رکھیں جَعَنِ زَيْدٌ قَدْ رَكِبَ غُلَامُهُ یہ زَيْدٌ ہے ذُلْحَال اور قَدْ رَكِبَ غُلَامُهُ یہ اس سے حال آ رہا ہے اور اس حال کے اندر رقیبہ یہ ماضی مصبت ہے تو اس پر قد کو داخل کیا گیا یہ قد کو کیوں داخل کیا گیا تاکہ یہ اس ماضی کے زمانے کو اس ذلحال کے فیل کے زمانے کے قریب کر دے مجازن قریب کر دے مجازن کہتے ہیں اس لیے اب سنو وجہ سنو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب ماضی مصبت حال واقع ہوتی ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے دیکھو قد رقیبہ یہ کون سے زمانہ ہے ماضی کا کہ یہ جو ماضی کا زمانہ ذکر ہو رہا ہے یہ اس وقت جس میں ہم تکلم کر رہے ہیں ایک یہ زمانہ ہے جس میں میں تکلم کر رہا ہوں کہتے ہیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کے اندر جو ماضی کا زمانہ ہے وہ یہ جو تکلم کیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے ماضی نہیں ہے بلکہ یہ جاہ جو وہ پیچھے عامل ہے اس کے اعتبار سے ماضی ہے یہ اس کے اعتبار سے ماضی ہے مثلا دیکھو کہ زید کل آیا تھا زید کل آیا تھا تو اب میں آپ سے آج کہتا ہوں جا انی زیدن قد راکیبہ لامہو تو میرا تکلم کس وقت ہے آج میرا تکلم آج تو یہ تکلم کا زمانہ اور اور زید آیا کب تھا کل آیا تھا تو اس کے آنے کا زمانہ اور اور اسی سے آگے حال آیا قد راکیبہ تو یہ جو ماضی مصبت جب حال آتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے توجہ سے سنو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو زمانہ ماضی ذکر ہو رہا ہے یہ تکلم کے اعتبار سے نہیں ہے یعنی آج کے اعتبار سے ماضی نہیں ہے بلکہ وہ جو مجیعت کا فیل کل ہوا تھا یہ اس کے اعتبار سے ماضی ہے معلوم ہے یہ سواری کا فیل اس سے بھی پہلے ہوا تھا کل نہیں ہوا تھا بلکہ کل کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے ماضی ہے معلوم ہے آیا تو زیادہ کل ہے لیکن رکیبہ جو ہے یہ اس کے اعتبار سے ماضی ہے یعنی یہ اس سے پہلے پرسوں یہ فیل ہوا ہے معلوم ہوا مجیعت اور سواری کا زمانہ ایک نہیں مجیعت تو کل ہوئی ہے اور آگے راقیبہ آیا تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ شاید یہ جو پیچھے مجیت کا فیل ذکر ہو رہا ہے یہ اس کے اعتبار سے ماضی ہے معلوم مجیت کا اگر کل ہے تو رکوب اس کے مقابلے میں ماضی یعنی اس سے پہلے ہوا ہے معلوم جس وقت مجیت ہوئی اس وقت رکوب نہیں تھا رکوب اس سے پہلے ہوا تھا حالانکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ رکوب اس سے پہلے ہوا تھا یا رکوب اس کے ساتھ ہوا تھا رکوب اس کے ساتھ ہوا تھا یا مجیعت رکوب کی حالت میں ہوئی تھی بھئی یعنی مجیعت تو زید کی ہے اور رکوب زید کے غلام کا ہے لیکن دونوں کا زمانہ ایک تھا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا ہوئی کہ جب ماضی مصبت حال واقع ہو تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تکلم کے اعتبار سے ماضی نہیں بیان ہو رہی بلکہ پیچھے جو عامل ذکر ہوا ہے اس کے اعتبار سے یہ ماضی ہے معلوم ہوا عامل کا زمانہ بعد کا ہے اور وہ جو حال ہے وہ اس سے ماں قبل میں اس سے پچھلے زمانے میں ہوا ہے جس سے پتا چلا کہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں تو لہذا ذہن میں یہ آتا ہے چنانچہ پھر ماضی پر قد داخل کرتے ہیں ماضی پر قد داخل کرتے ہیں تو وہ قد کیا کرتا ہے ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے جب حال کے اس نے قریب کیا تو مجیعت کے بھی قریب آ گیا یعنی وہ رکوب مجیعت کے بھی قریب آ گیا تو حکم لگا دیا جاتا ہے گویا دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے بھئی حقیقت میں تو نہیں لیکن حکم لگا دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں لئے ان المتبادر من الماضی المثبتی اس لئے کیونکہ وہ چیز جو متبادر ہوتی ہے ماضی مثبت سے اذا وقع حالا جب ماضی مثبت حال واقع ہو تو اس وقت ماضی سے یہ بات متبادر ہوتی ہے کہ انموزیہو کہ اس کا ماضی ہونا انما ہوا بالنسبتی الادمان العامل وہ عامل کے زمانے کی نسبت سے ہے عامل کے زمانے کی نسبت سے اس کا ماضی ہونا ہے معلومہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے فلا بدہ من قد تو ضروری ہے قد کہونا حتی تقربہو الہی تاکہ وہ قد جو ہے وہ اس ماضی کو اس کے زمانے کے قریب کر دے فیقارنہو تو وہ اس کے ساتھ مل جائے گا یعنی حقیقتاً تو نہیں ملا لیکن حکم لگا دیا جائے گا جب قریب کر دیا تو گویا دونوں کا زمانہ اپس میں مل گیا اکٹھا ہو گیا دونوں کا زمانہ ایک ہو گیا اور حال میں بھی ایسا ہی چاہیے کہ حال اور اس کے عامل کا زمانہ ایک ہونا چاہیے جاءنی زیدن وقد رکب غلامو معلوم ہوا زید کی مجیعت اور اس کے غلام کی سواری کا زمانہ ایک ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَحَادَا بِخِلَافِ مَذْحَبِ الْكُوْفِيِّنَا اور کہتے ہیں یہ کوفہ والوں کے مذہب کے خلاف ہے کیونکہ کوفہ کے جو علماء نحو ہیں وہ واجب قرار نہیں دیتے قد کو نہ ظاہر اور نہ مقدر ان کے نزدیک قد کا ہونا ماضی مصبت میں واجب نہیں ہے جب وہ حال واقع ہو تو کہتے ہیں وَحَادَا بِخِلَافِ مَذْحَبِ الْكُوْفِيِّنَا اور یہ کوفہ والوں کے مذہب کے برخلاف ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِبُونَ قَدْ ظَاهِرَةً وَلَا مُقَدْرَةً اس لیے کیونکہ وہ قد کے ظاہر یا مقدر ہونے کو واجب نہیں کہتے سواء انکانت ظاہرتن اب یہ مطن کو مطن سے جوڑیں انہوں نے پیچھے کیا کہا تھا کہ ضروری ہے ماضی مصبت کے اندر لفظ قد کا ہونا سواء انکانت ظاہرتن فِي اللَّفْزِ برابر ہے کہ وہ لفظ قد جو ہے لفظوں میں ظاہر ہو نَحُو جَا أَنِي زَيْدٌ قَدْ رَكِبَ غُلَامُهُ تو دیکھو قد لفظوں میں ظاہر ہے اَو مُقَدْرَةً مَنْوِيَّةً یا وہ لفظ قد مقدر ہو یعنی مَنْوِيَّةً نیت میں ہو نَحُو قَوْلِهِ تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے جَا أُوكُم حَسِرَةً صُدُورُهُم جَا أُوكُم وہ لوگ تمہارے پاس آئیں حَسِرَةً صُدُورُهُم اَيْقَدْ حَسِرَةً صُدُورُهُم اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہوں تو یہاں یہ حسیرت حال واقع ہو رہا ہے جَا أُو کے اندر یہ جو وَو زمیر ہے فَاعِل کی وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہوں یعنی وہ تم سے لڑنا نہ چاہتے ہوں تو ان کو پھر قتل نہ کرو تو یہاں حسیرت سے پہلے قد مقدر ہے کیونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے اور ماضی مصبت ہے اَيْقَدْ حَسِرَت دیکھو تقدیرِ کلام بھی بتلا دیا صاحبِ جامین وَحَاذَا بِخِلَافِ مَذْحَبِ سِيبَوَي حِوَلْ مُبَرِّدِ اور یہ بخلاق امام سیبوے اور امام مبرد کے مذہب کے ہے میں نے بتایا تھا بھئی کہ مشہور جو ہے مبرد ہے امام سیبوے اور امام مبرد کا یہ مذہب ہے بھئی فَإِنَّهُمَا لَا يُجَوِّزَانِ حَسْفَ قَدْ اس لیے کیونکہ یہ دونوں جائز قرار نہیں دیتے قد کے حضف کو امام سیبوے اور امام مبرد فرماتے ہیں کہ قد لفظوں میں ظاہر ہونا چاہیے اس کا حضف بھی جائز نہیں کہتے تو فَسِبوے يُعَوِّلُ قَوْلَهُ تَعَالَى تو امام سیبوے تعویل کرتے ہیں اللہ تعالی کے اس قول کی کونسا قول حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ اس کی تعویل کرتے ہیں امام سیبوے کس کے ساتھ بِقَوْمَنْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ کہ یہ اصل میں کیا ہے قَوْمَنْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ یعنی یہ حسیرت حال نہیں بن رہا توجہ ہے امام سیبوے فرماتے ہیں کہ ماضی مصبت جب حال واقع ہو تو قد کا لفظوں میں ہونا ضروری اور یہاں تو قد لفظوں میں نہیں ہے لہٰذا ان کے نزدیک یہ حسیرت حال بن ہی نہیں سکتا تو پھر وہ اس میں تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصل میں ہے قَوْمَنْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ یعنی حسیرت سے پہلے قَوْمَنْ کا لفظ محضوف ہے اور وہ قَوْمَنْ منصوب ہے وہ ہے حال بھئی یہ ماضی حال نہیں وہ قَوْمَنْ حال ہے وہ منصوب ہے اور قَوْمَنْ نَكِرَا ہے اور نَكِرَا کے بعد فیل آ جائے تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے تو یہ حسیرت اس قَوْمَنْ کی صفت ہے جَاؤُكُمْ وہ تمہارے پاس آ جائیں قَوْمَنْ اس حال میں کہ وہ ایسے لوگ ہوں حسیرت صُدُورُهُمْ کہ ان کے دل تنگ ہوں تو کہتے ہیں امام سیبوہ جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول حسیرت صُدُورُهُمْ کی بِقَوْمَنْ حسیرت صُدُورُهُمْ کے ساتھ فَتَقُونُ جُمْلَةُ حسیرت صُدُورُهُمْ صِفَتَ مَوْصُوفٍ مَوْصُوفٍ تو جملہ جو ہے حسیرت صُدُورُهُمْ یہ امام سیبوہ کی بات چل رہی ہے تو امام سیبوہ کے نزدی جو جملہ ہے حسیرت صُدُورُهُمْ صِفَتَ مَوْصُوفٍ مَوْصُوفٍ یہ موصوف محزوف کی صفت ہے بھئی یعنی وہ جو قومن ہے اس کی صفت ہے وَهُوَ الْحَالُ اور وہ جو موصوف محزوف ہے وہ حال ہے وَالْمُبَرِّدُ وَالْمُبَرِّدُ اور امام مبرج یہ حسیرت صُدُورُهُمْ اس کو جملہ دعائیہ بناتے ہیں یاد رکھو دعا کا لفظ عربی زبان میں دعا اور بدعا دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی دعا کا صلح اگر لام آجائے دعاو تو لہو تو اس کا معنی ہے دعا کرنے کے لئے میں نے اس کے لئے دعا کی اور اسی دعا کا صلح اگر علا آجائے تو اس کا معنی پھر بدعا کے ہو جاتے ہیں دعاو تو علیہی میں نے اس کے لئے بدعا کی تو امام مبرج یجعلہ جملہ دعائیہ وہ اس کو جملہ دعائیہ بناتے ہیں یعنی یہ حال ہے ہی نہیں یہ جملہ دعائیہ ہے یعنی بدعا کے کلمات کہے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لئے کیا جاؤکم وہ لوگ آئیں بھئی وہ لوگ آئیں حسیرت صدورہم ان کے دل تنگ ہو جائیں بطور بدعا کے یہ الفاظ ہیں ان کے دل تنگ ہو جائیں تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَتْ ذَالِكَ فِي الْمَنْفِيِّيهِ بھئی ماضی منفی کے اندر قد کی شرط کیوں نہیں میں نے ابھی ذکر کیا کیوں کیونکہ ماضی منفی میں استمرار ہوتا ہے یعنی وہ نفی میں استمرار ہے زمانہِ تکلم تک تو تکلم تک استمرار ہے تو تکلم تک استمرار ہے تو معلوم ہو اس فیل کے زمانے بھی بھی وہ نفی موجود ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَتْ ذَالِكَ فِي الْمَنْفِيِّيهِ اور یہ قد کے داخل ہونے کی شرط جو ہے ماضی منفی میں نہیں لگائی گئی لِستمرارِ نَفِي بِلَا قَاتِعِنِ اس لیے کیونکہ نفی جو ہے اس میں استمرار ہوتا ہے بِلَا قَاتِعِنِ جب وہ بِلَا قَاتِعِ کے ہو کوئی چیز اس نفی کو قطع کرنے والی توڑنے والی نہ ہو تو اس نفی میں استمرار ہوگا ہاں آپ نے کہا مَا زَرَبَ زَيْدُن تو اب یہ مَا زَرَبَ یہ جو عدمِ زَرْب ہے اس میں استمرار ہوگا یہ تقلم تک یہ استمرار رہے معلوم ہوں ابھی تک وہ استمرار ہے اللہ یہ کہ پھر بعد میں آپ کیا کہہ دیں درمیان میں زَرَبَ زَيْدُنِ زَيْدَ نے پٹائے کی تو جب تک ایجاب نہیں آئے گا وہ نفی ٹوٹے گی نہیں تو یہ معنی ہے لِستمرارِ النَفِي بِلَا قَاتِعِنِ اس لئے کیونکہ نفی میں استمرار ہوتا ہے بِلَا قَاتِعِنِ جب وہ کسی قاتع کے بغیر ہو فَيَشْمَلُ زَمَانَ الْفِعْلِ تو وہ نفی جو ہے وہ اس فیل کے زمانے کو بھی شامل ہو جائے گی کونسا فیل وہ جو عامل ہے ذو الحال کے اندر اس میں بھی معلوم ہو وہ نفی موجود ہے تو دونوں فیلوں کا زمانہ ایک ہو گیا آگے دیکھئے کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَسْفُ الْعَامِلِ فِي الْحَالِ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ قَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ پہلے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَسْفُ الْعَامِلِ اور حال کے عامل کو حضف کرنا جائز ہے قَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ جیسے کہ آپ کسی مسافر سے کہتے ہیں راشدًا مہدیًا راشدًا مہدیًا یہ حال ہیں منصوب ہیں یا تو راشدًا کو بناو موصوف اور مہدیًا کو بناو اس کی صفت اور موصوف صفت مل کر یہ حال بن رہے ہیں یا دونوں کو الگ الگ حال بنا دو راشدًا بھی حال اور مہدیًا بھی حال تو دو حال آگئے تو یہ تو حال ہیں ان میں عامل کیا ہے کہتے ہیں عامل ان کا محضوف ہے ایسر راشدًا مہدیًا سر فیل عمر ہے سارا یا سیرو کا معنی ہے چلنا سر تم جاؤ تم چلو راشد مہدیا اس حال میں کہ تم رہیاب ہو تمہاری رہنمائی کی گئی ہو راشد کہتے ہیں وہ شخص جو خود راستے پر ہے یعنی رہیاب جو راستے کو پانے والا ہے جس کو راستہ ملا ہوا ہے اور مہدی اس میں مفہول کا سیغا ہے جس کی رہنمائی کی گئی ہے جس کو راستہ بتلایا گیا ہے تو سر راشد مہدیا تو تم چلو اس حال میں کہ تم راستے کو پانے والے ہو جہاں تک ہو سکے یعنی غلط راستے سے بچتے ہوئے خود ہی سیدھے راستے پر چلو جہاں تک ممکن ہو سکے اور مہدیا اگر خود کبھی راستہ نہ ملے تو پھر آپ کی رہنمائی کر دی جائے سیدھے راستے کی طرف بھئی بات سمجھ میں آگئے تم رہیاب ہو کر جاؤ یعنی تم راستے پر جاؤ تو یہ دعا دی جاتی ہے مسافر کو بھئی تو یہاں راشدن مہدیا حال ہیں اور ان کے فیل سر کو سارا یا سیرو سے جو عمر کا فیل ہے اس کو حضف کر دیا گیا کیونکہ قرینہ موجود ہے قرینہ موجود ہے قرینہ کیا ہے یاد رکھو قرینہ جو مقصود پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو میرا مقصد ہے اس پہ جو بھی چیز دلالت کرے اس کو قرینہ کہیں گے وہ قرینہ لفظ بھی ہو سکتے ہیں غیر لفظ بھی تو قرینہ دو ہی قسم پر ہوتا ہے ایک لفظیہ اور ایک معنویہ قرینہ لفظیہ وہ ہے کہ لفظوں میں کوئی چیز آپ کو بتلا دے اس کے بارے میں اور قرینہ معنویہ کے لفظوں میں کوئی چیز نہیں ہے کسی اور چیز سے آپ کو پتا چلے مثلا دیکھو شیر جنگلی درندے کو کہتے ہیں اور یہی شیر کا لفظ بہادر آدمی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اب مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل میں چڑیا گھر گیا تھا میں نے ایک شیر کو دیکھا اس شیر سے کونسا معنو مراد ہے جنگلی درندہ کس سے پتا چلا یہ جو میں نے کہا چڑیا گھر گیا تھا تو دیکھو یہ قرینہ لفظیہ دلالت کر رہا ہے کہ شیر سے اس کا حقیقی معنو یعنی جنگلی درندہ مراد ہے مجازی معنو یعنی بہادر آدمی مراد نہیں دوسرا دیکھئے کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہاں شیر کا کیا معنی بہادر آدمی کس سے پتا چلا تیر چلانے سے کیونکہ جو جنگلی درندہ ہے وہ تو تیر نہیں چلا سکتا تو یہاں پر بھی قرینہ لفظیہ ہے جس نے میرا مقصود بتلا دیا کہ شیر سے میرا ارادہ بہادر آدمی کا ہے جنگلی درندے کا ارادہ نہیں اور کبھی کبار لفظوں سے پتا نہیں چلتا کوئی حالت یا کوئی اور چیز بتلا دیتی ہے مثلا مسجد میں ہم بیٹھے ہیں ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا میں نے کہا شیر آ گیا اس شیر سے کونسا معنی مراد ہے بہادر آدمی بھئی کیسے پتا چلا لفظوں میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے پتا چلے یہ جو حالت ہے اس نے بتلایا کیونکہ ابھی مسجد میں جنگلی درندہ تو داخل نہیں ہوا ایک انسان داخل ہوا ہے معلوم ہوا یہاں شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی تو جو بھی چیز مقصود اور مطلوب پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ اور کبھی یہ لفظ ہوگا اور کبھی غیر لفظ بھئی تو قرینہ یہی دو قسم کے ہیں پھر وہ جو غیر لفظ ہے تو اس کا نام قرینہ معنویہ ہے جو لفظ کے علاوہ ہو ہاں کبھی کبھار حالت بتلائی گی تو اسی کو کیا کہہ دیں گے اس کو قرینہ حالیہ کہہ دیں گے کبھی اسی کو کہہ دیں گے قرینہ غیر مقالیہ یعنی قول کے علاوہ اور چیزوں سے پتا چل رہا ہے تو مختلف نام لے دیں گے لیکن برحال یہ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں قرینے تو یہاں پر بھی مسافر سے آپ کیا کہتے ہیں راشدن مہدیاں آپ نے سر جو فیل عمر تھا جو عامل تھا حال میں اس کو آپ نے حضف کر دیا کیوں حضف کیا کیونکہ قرینہ موجود ہے بھئی لفظوں میں قرینہ نہیں ہے بلکہ یہاں قرینہ قرینہ معنویہ ہے یعنی قرینہ خالیہ ہے اس کی حالت بتلا رہی ہے مثلا اس کی حالت بتلا رہی ہے کہ اس نے سفر شروع کر دیا ہے یا وہ تیاری میں لگا ہوا ہے سامان تیار کر رہا ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ وہ اب سفر پر چلنے لگا ہے تو اس لئے آپ نے عامل کو کیا کر دیا حضف کر دیا کیونکہ سارا یسیرو کا فیل ابھی وہ کرنے ہی والا ہے دیکھئے بھئی شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَسْفُ الْعَامِلِ فِي الْحَالِ اور وہ جو عامل ہو حال کے اندر اس کو حضف کرنا جائز ہے لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ جس وقت کہ کوئی قرینہ حالیہ موجود ہو قَقَوْ لِكَ لِلْمُسَافِرِ جیسے کہ آپ کا کہنا کسی مسافر سے آئیِ شَارِعِ فِي السَّفَرِ اَوِلْمُتَحَيِّئِ لَهُ شَارِعِ فِي السَّفَرِ کیا معنی؟ جو سفر شروع کر چکا ہے سفر میں شروع ہو چکا ہے جو سفر میں شروع ہو چکا وہ ہے حقیقتاً مسافر کیونکہ مسافر کسے کہتے ہیں جو سفر پر نکلا ہو اور یہ بھی سفر پر نکل چکا ہے اس نے شروع کر دیا ہے یا دوسرا معنی اَوِلْمُتَحَيِّئِ لَهُ وہ جو سفر کی تیاری کر رہا ہے جو سفر کی تیاری کر رہا ہے وہ تو ابھی مسافر نہیں وہ تو جب شروع کرے گا پھر مسافر ہے تو جو سفر شروع کر چکا ہے وہ ہے حقیقتاً مسافر اور جو ابھی سفر شروع کرنے والا ہے تو اس کو مسافر کہ دیا جائے تو یہ مجازن اس کو مسافر کہا جا رہا ہے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جو مسافر کا لفظ آیا اس سے حقیقی مسافر بھی مراد ہو سکتا ہے اور مجازی مسافر بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی وہ جو سفر کی تیاری میں لگا ہوا ہے قَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ اَيْشَارِعِ فِي السَّفَرِ یعنی وہ جو سفر میں شروع ہے اَوِلْمُتَحَيِّئِ لَهُ یا وہ جو سفر کی تیاری کر رہا ہے اس سے آپ کہتے ہیں راشدًا مہدیًا اَيْسِرْ رَاشِدًا مہدیًا یعنی تم رہیاب ہو کر رہیاب ہوتے ہوئے جاؤ بِقَرِينَةِ حَالِ الْمُخَاتَبِي بِقَرِينَةِ حَالِ الْمُخَاتَبِي اور قرینہ کیا ہے؟ مخاطب کا حال ہے یا تو وہ سفر شروع کر چکا ہے یہ حالت بتلا رہی ہے تو سیر کے فیل کو حضف کر دیا یا اس لیے کہ وہ تیاری میں لگا ہوا ہے معلوم ہے ابھی وہ سارا یسیر والا فیل کرنے والا ہے تو اس فیل کو حضف کر دیا وَقَوْلُهُ مَهْدِيًا اور مصنف کا قول مہدیًا جو ہے اِمَّا صِفَتٌ لِرَاشِدًا یا تو یہ صفت ہے راشدن کی یعنی حال ایک ہی ہے راشدن اور مہدیًا اس کی صفت ہے اَوْ حَالٌ بَعْدَ حَالٍ یا ایک حال کے بعد دوسرا حال ہے یعنی دونوں الگ الگ حال ہیں اَوْ مَقَالِيَّةٍ اور یا وہ قرینہ کیا ہوگا مقالیہ ہوگا بھئی پیچھے آیا تھا لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ یہ حالیہ پر عطف ہے مقالیہ کا یعنی قول یا لفظ دلالت کرے گا اَوْ مَقَالِيَّةٍ یا وہ قرینہ جو ہے مقالیہ ہوگا یعنی قول اور لفظ اس پر دلالت کریں گے اس مقصود پر کا قول جیسے کہ آپ کا کہنا مثلا دیکھو کوئی آپ سے کہتا ہے ادھر دیکھئے قیفہ جئتہ آپ کیسے آئے تو آپ کہتے ہیں راکی بن کہنا کیا چاہیے تھا جئتو راکی بن میں سوار ہو کر آیا ہوں لیکن آپ نے جئتو کو حضف کر دیا اور اس پر قرینہ موجود ہے کیونکہ سوال بھی مجیعت کے بارے میں کیا جا رہا ہے تو وہ سوال کے اندر مجیعت والا فعل تھا لہذا اس قرینہ لفظیہ کی وجہ سے حال کے عامل کو حضف کر لیا گیا قولی کا راکی بن جیسے کہ آپ کا راکی بن کہنا لِمَنْ يَقُولُ اس شخص نے جس نے یہ کہا تھا کہی فجیتہ کہ آپ کیسے آئے ہیں اے جئتو راکی بن آپ نے راکی بن کہا اے جئتو راکی بن یعنی تقدیرِ عبارت کیا ہے جئتو راکی بن ہے بِقَرِينَةِ السُّعَالِ کس قرینے سے سوال کے قرینے سے کہ سوال میں مجیعت کا فعل ذکر تھا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اسی سے اللہ تعالی کا یہ قول بھی ہے یعنی جس میں جس میں قرینہ مقالیہ ہے اسی کی ایک اور مثال قرآن سے بھی دے رہے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جْمَعَ عِظَامَهُ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَلَّنَّ جْمَعَ عِظَامَهُ عِظام کہتے ہیں ہڈیوں کو عظم کی جمع ہے کیا انسان کا یہ خیال ہے اَلَّنَّ جْمَعَ عِظَامَهُ کہ ہم جو ہیں اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہ کر سکیں گے کیا انسان کا یہ خیال ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے بَلَا کیوں نہیں قَادِرِينَ اَيْ بَلَا نَجْمَعُهَا قَادِرِينَ بَلَا کیوں نہیں نَجْمَعُهَا ہم ان ہڈیوں کو جمع کریں گے قادرین اس حال میں کہ ہم اس پر قادر ہوں گے ہم ہر چیز پر قادر ہیں بھئی تو یہاں پر دیکھو نجمعوہا نجمعو کو حضف کر دیا گیا کیونکہ ماقبل میں نجمعو کا ذکر تھا بھئی آگے دیکھئے پہلے اب آگے متن متن دیکھئے کہتے ہیں وَيَجِبُ فِي الْمُؤَكِّدَتِ مِسْلُ زَيْدٌ عَبُوْكَ عَطُوفًا اور واجب ہے واجب ہے عامل کو حضف کرنا فِي الْمُؤَكِّدَتِ حَالِ مُؤَكِّدَةِ مِسْلُ جیسے کہ زَيْدٌ عَبُوْكَ عَطُوفًا جی یہ سمجھ لیں یہ ذرا مشکل مقام ہے بھئی صاحبِ کافیہ آپ کو وہ جگہیں بتلا رہے ہیں جہاں عاملِ حال کو حضف کیا جاتا ہے وہ دو قسم پر ہے کبھی جوازن حضف ہوگا کبھی وجوبن جوازن حضف وہاں ہوگا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو جیسے پیچھے مثالیں گزر گئیں وجوبن کہاں حضف ہوگا تو بتلائیں گے آپ کو کہ حالِ مُؤَكِّدَةِ کے اندر عامل کو حضف کرنا واجب ہے یعنی بعض احوالِ مُؤَكِّدَةِ میں تمام میں نہیں بعض میں عامل کو حضف کرنا واجب بھئی حالِ مُؤَكِّدَةِ یہ پہلے بھی گزشتہ سبق میں بھی بیان ہو چکا پھر بھی سن لیں حالِ مُؤَكِّدَةِ وہ ہے جو تاقید پیدا کرتا ہے اَكْقَدَ يُؤَكِّدُ تاقید سے مُؤَكِّد کیا ہے اس میں فاعل اور حال چونکہ مُؤَنس ہے اس لئے مُؤَكِّدَةِ مُؤَنس کا سیغہ لائے تو عام طور پر یاد رکھو یہ جو حال ہے نا حال حال کو حال اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بدل جاتا ہے یہ حالَ يَحُولُ حَوْلًا سے ہے حالَ يَحُولُ حَوْلًا کا معنی ہے بدل جانا آیا میرے پاس زید سوار ہو کر مجھے بتائیے یہ راکیبن یہ ہر وقت زید کی صفت رہتی ہے یا کبھی زید سوار ہوگا اور کبھی سوار نہیں ہوگا کبھی سوار ہوگا اور کبھی سوار نہیں ہوگا تو یہ دیکھو یہ حال جو ہے چونکہ بدل جاتا ہے بدل جاتا ہے اس لئے حال کو حال کہتے ہیں عموماً اکثر حال اسی طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے ذلحال کے ساتھ لازم نہیں ہوتے اس سے جدہ ہو جاتے ہیں جیسے مثال گزر گئی یا اور جیسے مثال دیکھ لیں رَأَيْتُهُ مُبْتَسِمَن میں نے اس کو دیکھا مُبْتَسِمَن اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا اب مجھے بتائیے یہ ہنسنا کیا ذلحال کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے یا کبھی اس کے ساتھ ہوگی یہ صفت اور کبھی نہیں ہوگی کبھی ہوگی اور کبھی نہیں تو کسی وقت وہ ہنس رہا ہوگا اور کسی وقت نہیں ہنس رہا ہوگا زید کی صفت ہر وقت قیام ہی رہتی ہے یا کبھی قیام اس سے جدہ بھی ہو جاتا ہے جدہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حال منتقلہ کیا کہتے ہیں حال منتقلہ جو اپنے ذلحال سے منتقل ہو جاتا ہے یعنی اس سے ختم ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ حال اپنے ذلحال سے جدہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ لازم رہتا ہے جیسے دیکھو خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا فرمایا ہے اب انسان کو جب پیدا ہی ضعیف کیا گیا ہے تو معلوم ہوا یہ ضعف انسان سے جدہ نہیں ہو سکتا اس کی تخلیق ہی اس طریقے پر کی گئی ہے تو یہ دیکھو اب یہ ضعیفاً انسان سے جدہ نہیں ہو سکتا یا جیسے دوسری مثال لے لیں رَبِّ إِنِّي وَزَعْتُهَا أُنسَا یہ انسا حال ہے میں نے اس کو جنم دیا ہے اس حال میں کہ یہ کیا ہے مؤنس اور یہ مؤنس ہونا دیکھو اب اس سے جدہ نہیں ہو سکتا یہ حال لازم ہے تو عام حال جو ہے اس کو حال منتقلہ کہتے ہیں اور یہ عام طور پر اپنے ذلحال سے جدہ ہو جاتا ہے اور جبکہ حال معقدہ وہ اپنے ذلحال کے ساتھ لازم ہوتا ہے اور اکثر اکثر یہ اس سے جدہ نہیں ہوتا کبھی جدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن نہایت نادر ہے قلیل ہے تو یہ جو حال معقدہ ہے جو معنی کے اندر تاقید پیدا کرتا ہے یاد رکھو یہ پھر تین قسم پر ہے کبھی یہ تاقید پیدا کرے گا ذلحال کے اندر کبھی یہ تاقید پیدا کرے گا عامل کے اندر اور کبھی یہ تاقید پیدا کرے گا مضمون جملہ کے اندر جانی زیدن ذلحال کون زید عامل کون جا اور ایک ہے مضمون جملہ تو کبھی حال معقدہ جو ہے وہ تاقید پیدا کرے گا کس میں؟ ذلحال میں کبھی تاقید پیدا کرے گا کس میں؟ عامل میں اور کبھی تاقید پیدا کرے گا وہ جو مضمون جملہ ہوگا اس میں تاقید پیدا کرے گا تو حال یاد رکھو جب حال معقدہ ہو اور وہ تاقید پیدا کر رہا ہو مضمون جملہ میں اور وہ جملہ بھی جملہ اسمیہ ہو تو اس حال کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے کونسا حال حال معاقیدہ ہو اور کسی اس کی تاقید کرے مضمون جملے کی اور وہ جملہ بھی کیسا ہو جملہ اسمیہ ہو توجہ ہے تو یہ جو حال ہے بلکہ صاحب جامعی ایک اور قید بھی ذکر کریں گے کہ اس جملے کے جو اجزاء ہیں ان میں سے بھی کوئی عامل نہ بن سکے حال کے اندر توجہ ہے جملہ اسمیہ کے اندر ایک مبتدہ ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے مبتدہ یا خبر بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے جو حال کے اندر عامل بن سکے کیونکہ اگر ان کو آپ عامل بنا سکتے ہیں تو پھر محضوف ماننے کی کوئی ضرورت نہیں انہی کو عامل بنا دیں گے تو عامل حال کا حضف کرنا واجب ہے کس صورت میں جب وہ حال معاقیدہ ہو کس کے لئے حال معاقیدہ ہو مضمون جملہ کے لئے اور وہ جملہ بھی کیسا ہونا چاہیے جملہ اسمیہ ہونا چاہیے اور نیز اس جملے کے اندر بھی مبتدہ یا خبر ان میں سے کسی کو اس میں عامل نہ بنایا جا سکے تو اس قسم کے حال معاقیدہ کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے جیسے دیکھو زیدن ابو کا عطوفا توجہ سے سمجھو زیدن ابو کا عطوفا زیدن ابو کا زید تمہارا باپ ہے عطوفا اس حال میں کہ وہ بہت شفقت کرنے والا ہے عطوفا مبالغے کا سیغہ ہے یعنی بہت زیادہ شفقت کرنے والا تو دیکھو یہ عطوفا جو ہے یہ مضمون جملہ کی تاقید ہے یہ مضمون جملہ میں تاقید پیدا کر رہا ہے مضمون جملہ بھی کیا ہے زید کی شفقت بیان کی جا رہی ہے اور عطوفا میں بھی کیا ہے اس کی شفقت بیان کی جا رہی ہے تاقید کسے کہتے ہیں ایک چیز کو دو دفعہ ذکر کیا جائے معلوم ہوا زیدن ابو کا اس سے بھی زید کا شفیق ہونا سمجھ میں آیا اور آگے عطوفا سے بھی زید کا شفیق ہونا سمجھ میں آیا تو اس کو کہتے ہیں تاقید جعنی زیدن زیدن یہ زیدہ ثانی کیا ہے اول کے لیے تاقید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے توجہ ہے زیدن ابو کا کیا اس سے زید کے شفیق ہونے کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں آپ کے پاس زید کا بیٹا آیا وہ آ کر اپنے باپ کی کوئی شکایت کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں زیدن ابو کا زید تمہارا باپ ہے کیا مقصد ہوتا ہے یہ کہنے کا کیا اس کو اپنے ابو کا نہیں پتہ یہ بتانا چاہتے ہو اس کو نہیں بلکہ کیا بتانا چاہتے ہو یعنی وہ تمہارا باپ ہے مطلب ہے وہ تم پر بڑی شفقت کرنے والا ہے تو زیدن ابو کا کہنے کا مقصد ہی کیا ہے کسی کو اس کے ابو کے بارے میں بتلانا نہیں مقصد ہوتا بلکہ اس کے باپ کی شفقت کو بیان کرنا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو زیدن ابو کا اس جملے کے مضمون کیا ہے یعنی حاصل مضمون کیا ہے زید کی شفقت کو بیان کرنا ہے یعنی اس مخاطب کے باپ کی شفقت کو بیان کرنا ہے اور آگے عطوفان سے بھی کیا سمجھ میں آیا اس کی شفقت کا پتہ چلا تو یہ حال کیا ہوا حال مؤکدہ اور نیز یہ کس میں تاقید پیدا کر رہا ہے یہ مضمون جملہ کی تاقید ہے بھئی اور کیا کہا زیدن ابو کا زید تمہارا باپ ہے دیکھو یہ باپ جو ہے اس سے شفقت اکثر احوال میں جدا نہیں ہوتی کبھی کوئی ایسا بھی باپ ہوتا ہے جو شفقت نہیں بھی کرتا لیکن وہ نہایت قلیل اور نادر ہے بھئی اور ان نادرک المعدوم نادر کو شمار نہیں کیا جاتا تو معلوم ہوا باپ سے غالبا غالبا یہ شفقت جدا نہیں ہوتی تو جب زید کے لیے باپ ہونا ثابت کیا تو گویا یہی کہہ دیا کہ زید آپ پر بڑا شفقت کرنے والا ہے اور آگے عطوفا بھی لے آئے تو یہ تاقید ہے کس کے لیے مضمون جملہ کے لیے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ویجب فی المؤکدتی اور واجب ہے احوال مؤکدہ کے اندر یہ عطوفا حال ہے کس سے مضمون جملہ یہ بھئی حال تو فائل یا مفہول بھی سے ہی آئے گا ہاں تاقید کس میں پیدا کرے گا یہ توجہ ہے بھئی حال تو ہمیشہ فائل یا مفہول بھی کی حالت بیان کرتا ہے تو حال تو فائل یا مفہول بھی سے ہی ہوگا البتہ یہ تاقید کس میں پیدا کرے گا یا تو ذو الحال میں یا اس کے عامل میں یا مضمون جملہ میں اور اس حال مؤکدہ کے عامل کو حضب کرنا کب واجب ہے جب وہ مضمون جملہ کی تاقید کے لیے وہ حال آئے اور وہ جملہ بھی اسمیہ ہو اور نیر اس کے اجزاء میں سے کسی اس کے لیے عامل نہ بنایا جا سکے تو پھر کہا جائے گا اس کا عامل محضوف ہے جیسے دیکھو زیدن ابو کا عطوفا یہ عطوفا حال ہے ابو کا سے کس سے حال ہے ابو کا سے حال ہے بھئی یہ تو خبر ہے اور خبر سے حال کیسے آیا تو بتلائیں گے کہ یہ کس معنی میں ہے اے اوحقو ابوہتہو اے اوحقو ابوہتہو لکا زید کے باپ ہونے کا میں نے یقین کر لیا ہے اوحقوہو کس چیز کا میں نے یقین کر لیا زید کا آپ کے لیے باپ ہونے کا یقین کر لیا تو لہذا یہ اوحقو عامل ہے عطوفا کے اندر بھئی تو اوحقو اس کے اندر عامل ہے اور اس فعل کو حضف کرنا واجب ہے اس فعل کو حضف کرنا واجب ہے دیکھئے بھئی اور مزید شرعہ آ جائے گی دیکھئے بھئی اب شرعہ کے ساتھ اس سارے کو حل کریں کہتے ہیں وَيَجِبُ حَسْفُ الْعَامِلِ فِي بَعْزِ الْأَحْوَالِ الْمُؤَقِّدَتِ اور عامل کو حضف کرنا واجب ہے بعض احوال مؤکدہ میں کس میں تمام احوال مؤکدہ میں عامل کو حضف کرنا واجب نہیں بلکہ بعض احوال مؤکدہ کے اندر عامل کو حضف کرنا واجب ہے وَهِيَ الْحَالُ الْمُؤَقِّدَتُ اب آگے تعریف کرنے لگے ہیں حال مؤکدہ کی آگے تعریف کرنے لگے ہیں وَهِيَ اور حیعہ ضمیر کا مرجع بتلایا اَيَلْ حَالُ الْمُؤَقِّدَةُ اور آگے مطلقن کی قید بھی بڑھا دی دیکھو آگے صاحب جامی توجہ سے سنو آگے صاحب جامی حال مؤکدہ کی تعریف کرنے لگے ہیں تو لہذا حیعہ ضمیر لے کر آئے تو کہتے ہیں یہ حیعہ ضمیر پیچھے حال مؤکدہ کو راجے ہے اور پیچھے تو وہ حال مؤکدہ ذکر ہو رہا تھا جس کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے اور وہ جن کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے وہ تمام ہیں یا بعض ہیں بعض ہیں تو یہ جو آگے میں تعریف کرنے لگا ہوں حال مؤکدہ کی یہ ان بعض احوال مؤکدہ کی تعریف نہیں کر رہا یہ میں مطلقاً تمام احوال مؤکدہ کی تعریف کرنے لگا ہوں بات سمجھ میں آگئی چاہے ان کا عامل کا حضف واجب ہو یا واجب نہ ہو سب کی یہ تعریف ہے بھئی تو کہتے ہیں وَهِیَا اَيْا الْحَالُ الْمُؤَكِدَةُ مُطْلَقًا اور یہ یعنی کہ وہ جو حال مؤکدہ ہے مُطْلَقًا ہی اللَّتِ یہ وہ ہے کہ لَا تَنْتَقِلُ مِنْ صَاحِبِهَا جو اپنے ذُلحال سے منتقل نہیں ہوتا مَادَامَ مَوْجُودًا غَالِبًا جب تک اس کا وجود ہوتا ہے غالبًا غالبًا کا تعلق بھئی یاد رکھو لَا تَنْتَقِلُوا سے اس کو جوڑیں کہ وہ منتقل نہیں ہوتا غالبًا یعنی اکثر احوال میں جب تک اس کا ذُلحال موجود ہو بِخِلَافِ الْمُنْتَقِلَتِ بِخِلَافِ حَالِ مُنْتَقِلَةِ کے ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمُنْتَقِلَةُ قَيْدٌ لِلْعَامِلِ بِخِلَافِ الْمُنْتَقِلَةِ اور حالِ مُنْتَقِلَةِ جو ہے وہ قید ہوتا ہے اپنے عامل کے لیے بخلاف مؤکدہ کے وہ قید نہیں ہوتا توجہ ہے ابھی آپ کو ذابطہ بتلایا تھا حال جو ہے اپنے عامل کے لیے قید ہوتا ہے جَعَنِ زَيْدٌ رَاکِبَن یہ راکِبَن قید ہے کس کے لیے اپنے عامل جَعَا کے لیے معلوم ہوئے یہ مجیعت کا فعل مطلق نہیں ہے بلکہ رکوب کے ساتھ تھا کس کے ساتھ رکوب کے ساتھ تو یہ حال کیا ہوتا ہے قید ہوتا ہے اپنے عامل کے لیے جبکہ حالِ مُنْتَقِلَةِ وہ اپنے عامل کے لیے قید نہیں ہوتا وہ وہ اپنے عامل کے لیے قید نہیں ہوتا بھئی کیوں وہ کیوں نہیں قید ہوتا کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حالِ منتقلہ میں ایک نیا معنی آتا ہے جب ایک نیا معنی آئے گا تو وہ قید بنے گا اگر نیا معنی نہیں آیا تو قید کہاں سے بھئی مثلا جہانی زیدن راکی بن ذرا راکی بن کو ختم کر دو جہانی زیدن میرے پاس زید آیا جی کہیں رکوب کا پتہ چل رہا ہے نہیں ہو سکتا ہے سوار آیا ہو ہو سکتا ہے پیدل آیا ہو تو جہان سے تو رکوب کا پتہ نہیں چل رہا آگے جب میں راکی بن حال منتقلہ کو لے کر آیا تو یہ اس کے لئے قید بن گیا ایک نیا معنی آیا راکی بن کے اندر سوار ہونے والا اور وہ قید بنا جاہ کے لئے پہلے جاہ مطلق تھا اب پتہ چلا یہ مجیعت مطلق نہیں ہے رکوب کی حالت میں ہے رکوب بھی ہے اس کے اندر اس میں رکوب اور معاکدہ معاکدہ تو کسے کہتے ہیں ایک چیز پہلے ذکر ہو چکی ہے دوبارہ اسی کو لائے جائے اس کو کیا کہتے ہیں تعقید تو جب ایک چیز پہلے ذکر ہو چکی ہے دوبارہ لاؤ تو کوئی نیا معنی آیا جب نیا معنی نہیں آیا تو قید کیسے بنے گا یہ نیا معنی آئے گا تو وہ قید بن جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن مجیعتن جانی زیدن جان کے بعد میں مجیعت کو لے آیا یہ مجیعت کوئی جان کے لئے قید بن رہا ہے کوئی نیا معنی اس میں پیدا کر رہا ہے بھئی کوئی نیا معنی آئے وہ قید بنتا ہے نیا معنی نہیں تو قید ہونے کا کیا معنی یہ معاکد ہے یہ صرف اس میں تعقید پیدا کرتا ہے ایک بات جو پہلے بھی سمجھ میں آ رہی تھی اسی کو اس نے کیا کر دیا پختہ کر دیا اور چونکہ یہ حال مؤکدہ ہے اس لئے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حال مؤکدہ میں واؤ نہیں لا سکتے کیونکہ ما قبل والا ہوگا مؤکد اور یہ ہے اس کی تاقید اور مؤکد اور تاقید میں بڑا شدید اتصال ہوتا ہے اور واؤ تو انفصال پر دلالت کرتا ہے لہٰذا یہاں واؤ کو نہیں لا سکتے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں اور حال منتقلہ جو ہے وہ اپنے عامل کیلئے قید ہوتا ہے بخلاف حال مؤکدہ کے مثل زید ابو کا عطوفا زید تمہارا باپ ہے اس حال میں کہ وہ بہت شفقت کرنے والا ہے اس لئے کیونکہ عطوفیت جو ہے یہ منتقل نہیں ہوتی باپ سے فِغَالِبِ الْأَمْرِ اکثر غالِبُ الْأَمْرِ مینے اکثر احوال میں اَيْ اُحِقُّهُ آگے یہ مطن یہ ذرا مشکل ہے اس کو سمجھ لیں بس ترکیب کریں گے کہ یہ عامل کیا ہے عطوفاً کے اندر کونسی چیز اس کو نصب دے رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اُحِقُّهُ یہ امام سیبوہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عطوفاً کے اندر اُحِقُّهُ یہ ہے عامل اور اُحِقُّهُ اور اَحِقُّهُ توجہ سے سنو اس کو اَحِقُّهُ پڑھنا بھی صحیح اَحِقُّهُ پڑھیں گے تو یہ بابِ زاربہ سے ہے حَقَّ يَحِقُّهُ حَقَّ اسی سے متقلم کا سیغہ کیا بنے گا اَحِقُّهُ میں یقین کرتا ہوں اور اگر اس کو بابِ افعال سے پڑھیں تو بھی صحیح ہے پھر بھی متقلم کا سیغہ يُحِقُّهُ اَحِقُّهُ اس سے متقلم کا سیغہ کیا ہے اَحِقُّهُ تو اَحِقُّهُ پڑھیں یا اَحِقُّهُ پڑھیں یعنی سلاسی مجرد سے پڑھیں بابِ زاربہ سے یا سلاسی مزید فی سے یعنی بابِ افعال سے معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہتے ہیں اَحِقُّهُ بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ اَوْ زَمِّهَا یہ حمزہ کے فتحہ یا زمہ کے ساتھ ہے مِنْ حَقَّقْتُ الْأَمْرَ کس سے اخص کیا گیا ہے حَقَّقْتُ الْأَمْرَ عربی میں کہتے ہیں حَقَّقْتُ الْأَمْرَ جب آپ کسی معاملے کا کسی بات کا یقین کر لیں تو خود بیان کر رہے ہیں مِنْ حَقَّقْتُ الْأَمْرَ یہ اس سے ماخوز ہے اب معنی بیان کر رہے ہیں بِمَعْنَتْ تَحَقَّقْتُهُ کس معنی میں ہے تَحَقَّقْتُهُ بھئی حَقَّقْتُ کے اور بھی معانی آتے ہیں لیکن یہاں حَقَّقْتُ الْأَمْر کس معنی میں ہے تَحَقَّقْتُهُ وہی جو میں بیان کر رہا ہوں بار بار میں نے یقین کر لیا تَحَقَّقْتُهُ آگے دیکھو آجوے تفسیری کے ساتھ پھر معنی بیان کر رہے ہیں تَحَقَّقْتُهُ وَصِرْتُ مِنْهُ عَلَى يَقِينِ میں اس کے بارے میں یقین پر ہو گیا یعنی میں نے اس کا یقین کر لیا اَوْ مِنْ اَحْقَقْتُ الْأَمْرَ یا یہ کس سے ماخوز ہے اَحْقَقْتُ الْأَمْر سے یعنی بابِ افعال سے ہے بِهَادَ الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ یعنی بِعَيْنِهِ اسی معنی کے ساتھ یعنی اَحْقَقْتُ الْأَمْر کا بھی کیا معنی وہ جو پیچھے ذکر ہوا تھا تَحَقَّقْتُهُ وَسِرْتُمْ مِنْهُ عَلَى يَقِينِ اَوْ بِمَعْنَى اُسْ بِتُوْهُ یا یہ بمعنی اُسْ بِتُوْ کے ہے اگر بابِ افعال سے مانے تو پھر اس کا ایک معنی کیا ہے اُسْ بِتُوْ میں ثابت کرتا ہوں اَوْ بِتُوْهُ اب دیکھئے بھئی معنی بیان کر دیا توجہ ہے کیا معنی بیان کیا یا تو یہ سلاسی مجرد سے ہے یا سلاسی مزید فی سے سلاسی مجرد سے لو یا سلاسی مزید فی سے لو دونوں صورتوں میں ایک ہی معنی ہے کیا تَحَقَّقْتُوْ میں نے اُسْ چیز کا یقین کر لیا اَيْسِرْتُمْ مِنْهُ عَلَى يَقِينِ مجھے اُس کے بارے میں یقین ہو گیا ہاں بابِ افعال سے ایک اور معنی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اَيْ اسْ بِتُوْہُ میں اُسْ کو ثابت کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی یہ تو عام معنی بیان کر دیا آپ اسی کو منطبق کریں گے زیدن ابو کا عطوفن پر اب اسی تحققتو کو کس سے جوڑیں گے زیدن ابو کا عطوفن سے دیکھو اَيْ تَحَقَّقْتُوْ اُبُوَتَهُ لَكَ دیکھو تَحَقَّقْتُوْ میں نے یقین کر لیا اُبُوَتَهُ لَكَ اُسْ زید کا آپ کے لیے باپ ہونا میں نے اس کا یقین کر لیا تو دیکھو تحققتو متقلم ہوا فاعل اور عبوت کیا بن گئی مفعول بیہی بن گئی اور مفعول بیہی سے آگے کیا آتا ہے حال آتا ہے تو کہتے ہیں اَيْ تَحَقَّقْتُوْ اُبُوَتَهُ لَكَ میں نے اس کا آپ کے لیے باپ ہونے کا یقین کر لیا وَسِرْتُ مِنْهَا عَلَى يَقِينٍ اور میں اس کے بارے میں یقین پر ہو گیا اب دیکھو وہی اوپر والے معنی اب عطوفن کے ساتھ سارے ذکر کرتے جا رہے ہیں اَوْ اُسْبِتُهَا لَكَ عَطُوفَنْ یا میں اس کے باپ ہونے کو آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں عطوفن اس حال میں کہ وہ باپ جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہے تو معلوم ہوا اس عطوفن کے اندر عامل کون ہے اُحِقُّ یا اَحِقُّ ہے اور اس کے لیے یہ عبوت کیا بن جائے گی مفعول بھی ہی اور اس سے حال آنا صحیح ہے کیونکہ مفعول بھی ہی بن گیا وَقَالَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ اور صاحبِ مِفتَاح فرماتے ہیں صاحبِ مِفتَاح سے مراد ہے علامہ سکاکی علامہ سکاکی کی مشہور کتاب ہے مفتاح العلوم بھئی ان کے قول کو بھی ہم نقل کر رہے ہیں میں نے بتایا یہ جو کہانا کہ تقدیرِ کلام کیا ہے اُحِقُّهُ عَطُوفَنْ یہ تقدیر کس نے بیان کی امام سیبوے نے اب علامہ سکاکی کے قول کو بھی نقل کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی بڑا پیارا قول ہے یہاں پر وَقَالَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ اور صاحبِ مِفتَاحِ یعنی علامہ سکاکی فرماتے ہیں اَحَقُّ تَقْدِيرَاتِ عِنْدِي اَنْ يُقَدَّرَ يَحْنِعَطُوفَنْ اَحَقُّ تَقْدِيرَاتِ تمام تقدیرات میں سے زیادہ مناسب تقدیر جو ہے احق کا کیا معنی زیادہ مناسب جو زیادہ لائق ہے کہ وہ تقدیر ہو کہ احقُّ تَقْدِيرَاتِ عِنْدِي کہ تمام تقدیرات میں سے زیادہ مناسب تقدیر جو ہے میرے نزدیک اَنْ يُقَدَّرَ کہ یہ مقدر نکالا جائے کیا يَحْنِعَطُوفَنْ یہ بھی اسی طرح ہے حَنَا يَحْنِی بابِ زَرَبَا سے بھی پڑھ سکتے ہیں يَحْنِعَطُوفَنْ اور آپ چاہیں اس کو بھی بابی افرال سے پڑھیں اَحْنَا يُحْنِی سے يُحْنِعَطُوفَنْ حَنَا يَحْنِی اور اَحْنَا يُحْنِی دونوں کا ایک ہی معنی ہے معنی ہے مائل ہونا متوجہ ہونا متوجہ ہونا اب سنو وہ اوپر مطن پر آؤ زیدن ابو کا يَحْنِعَطُوفَنْ یا يُحْنِعَطُوفَنْ زید تمہارا باپ ہے يَحْنِعَطُوفَنْ کہ وہ متوجہ ہے وہ تمہاری طرف پوری طرح توجہ کرنے والا ہے اس حال میں کہ وہ بہت شفقت کرنے والا ہے دیکھو اب یہ جو تعبیل ہے یہ جو علامہ سکاکی کی ہے بھئی پہلے عطوفاً حال تھا ابو کا سے ابو کا کے لئے اَحْنِعَطُوفُ یا اُحْنِعَطُوفُ نکالا معلوم ہوا اس کو مفہول بھی بنایا اور مفہول بھی سے آگے عطوفاً حال آگیا جبکہ علامہ سکاکی کی جو تقدیرِ عبارت ہے اس صورت میں یہ ابو کا فاعل بن جائے گا یحنی یحنی یعنی وہ باپ تمہاری طرف متوجہ ہے تمہاری طرف مائل ہے اس حال میں کہ وہ بہت شفقت کرنے والا ہے تو متوجہ ہونے والا کون وہ باپ ہے تو لہٰذا اس صورت میں یہ فاعل بنے گا اور فاعل سے پھر آگے حال آئے گا فرق سمجھ میں آیا آگے دیکھئے بھئی پہلے مطن دیکھئے وَشَرْتُهَا أَن تَكُونَ مُقَرِّرَةً لِمَزْمُونِ جُمْلَةٍ اسمیتٍ اور اس حال کے عامل کو حضف کرنے کے وجوب کی جو شرط ہے أَن تَكُونَ مُقَرِّرَةً کہ وہ جو حال ہے وہ تاقید پیدا کرنے والا ہو مقرر یہاں مؤکد کے معنی میں ہے کہ وہ تاقید پیدا کرنے والا ہو لِمَزْمُونِ جُمْلَةٍ کس میں وہ مضمونِ جملہ کے لئے مقرر ہو یعنی اس میں تاقید پیدا کرنے والا ہو اور جملہ بھی کیسا ہو اسمیتٍ جملہ اسمیہ ہو بھئی اب دیکھئے شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَشَرْتُهَا أَيْشَرْتُ وُجُوبِ حَسْفِ عَامِلِهَا یعنی حال کے عامل کے حضف کے وجوب کی جو شرط ہے اَن تَكُونَ مُقَرِّرَةً اَيْ مُؤَكِّدَةً کہ وہ حال کیا ہونا چاہیے مُقَرِّرہ ہونا چاہیے یعنی مُؤَكِّدہ یعنی تاقید پیدا کرنے والا ہو لِمَزْمُونِ جُمْلَةٍ کس میں مضمونِ جُمْلَةٍ اَيْخْتَرَضَ بِهِ عَمَّا يُؤَكِّدُ بَعْضَ اَجْزَائِهَا بھئی میں نے کیا بتایا تھا کہ حالِ مُؤَكِّدہ کبھی تاقید پیدا کرے گا کس میں کبھی ذُلحال میں کبھی عامل میں اور کبھی مضمونِ جُمْلَةٍ تو اگر اگر حال تاقید پیدا کرے ذُلحال میں تو یہ جملے کے جز میں تاقید پیدا کر رہا ہے کیونکہ ذُلحال جملے کا جز ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا اور اگر حال تاقید پیدا کرے عامل میں تو اس صورت میں بھی یہ جملے کے جز میں تاقید پیدا کر رہا ہے کیونکہ عامل بھی جملے کا ایک جز ہوتا ہے توجہ ہے حال تاقید پیدا کرے اگر ذُلحال میں یا عامل میں تو معلوم ہو وہ جزے جملہ میں تاقید پیدا کر رہا ہے اور اگر حال تاقید پیدا کرے مضمون جملہ میں تو معلوم ہو وہ جز میں تاقید نہیں پیدا کر رہا بلکہ پورے جملے میں تاقید پیدا کر رہا ہے تو جب انہوں نے کہا کہ وہ مضمون جملہ کے اندر تاقید پیدا کرے معلوم ہوا جملے کے اجزاء میں جو حال تاقید پیدا کرے وہ یہاں مراد نہیں ہے اس کے عامل کو حضف کرنا واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں لی مضمونی جملت ان کے وہ مؤکد ہو مضمون جملہ کے لیے اختراز بھی عم ما یؤکد بعض اجزائیہ یہ اختراز ہے اس حال سے جو تاقید پیدا کرتا ہے جملے کے بعض اجزاء میں جیسے کہ عامل ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول آ رہا ہے توجہ سے اس سے آگے حال معاکدہ ہے لیکن وہ حال معاکدہ صرف جملے کے جز یعنی عامل کے اندر تاقید پیدا کر رہا ہے کہتے ہیں جیسے کہ عامل ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یعنی اس میں حال تاقید پیدا کر رہا ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے پھر یہ کاف ضمیر سے آگے رسولاً حال آ رہا ہے رسولاً حال ہے اور نیز یہ حال جو ہے یہ تاقید پیدا کر رہا ہے ارسلنا کے معنی میں اور ارسلنا فعل جو عامل ہے کاف ضمیر ذو الحال کے اندر اور وہی عامل ہے رسولاً حال کے اندر تو یہاں رسولاً تو یہاں رسولاً نے تاقید پیدا کی کس کے اندر ارسلنا فعل کے اندر یعنی عامل کے اندر لہذا اس رسولاً کے عامل کو حضف کرنا واجب نہیں ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا کَلِنَّا سِرَسُولَا یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لئے رسول بنا کر فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ حَسْفُهُ اس لئے کیونکہ اس کے عامل کو حضف کرنا واجب نہیں ہے اسمیتن اور وہ جملہ بھی کیا ہو جملہ اسمیہ ہو اِخْتَرَضَ بِهَا عَمَّا اِذَا قَانَتْ فِعْلِيَةً یہ احتراز ہے یہ احتراز ہے جس وقت کہ وہ جملہ فعلیہ ہو یعنی اگر جملہ فعلیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے حال آئے کس کی جملہ فعلیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے حال آئے تو اس کے عامل کو حضف کرنا واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں اِخْتَرَضَ بِهَا عَمَّا اِذَا قَانَتْ فِعْلِيَةً اس قید کے احتراز ہے جبکہ وہ جملہ فعلیہ ہو جس کے مضمون کی تاقید کے لئے حال آیا ہے فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ حَسْفُ عَامِلِهَا اس لئے کیونکہ اس حال کے عامل کو حضف کرنا واجب نہیں اس حال مؤقتہ کے عامل کو حضف کرنا واجب نہیں جو جملہ فعلیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے آیا ہو كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى جیسے کہ صاحبِ کَشَّافِ یعنی علامہ زمخشری نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں قائمًا بِالْقِسْتِ کہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اِنَّهُ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ مِّن فَاعِلِ شَهِدَةٌ کہ یہ حالِ مُؤَكِّدَةٌ ہے فَاعِلِ شَهِدَةٌ سے شہِدہ کے فاعل سے یہ حال ہے دیکھئے بھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شہِدَ اللَّهُ اللہ گواہی دیتے ہیں اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں وَأُلُو الْعِلْمِ اور علم والے جو ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں قَائِمًا بِالْقِسْتِ اس حال میں کہ اللہ انصاف قائم کرنے والے ہیں قِسْت کا معنی ہے انصاف اس حال میں کہ اللہ انصاف قائم کرنے والے ہیں اب دیکھو یہ قائمًا بِالْقِسْتِ جو ہے یہ حال ہے شَهِدَ اللَّهُ یہ جو لفظِ اللہ ہے اس سے حال ہے اللہ گواہی دیتے ہیں اللہ گواہی دیتے ہیں اس حال میں کہ قائمًا بِالْقِسْتِ کہ اللہ انصاف قائم کرنے والے ہیں تو دیکھو یہ شہِدَ اللَّهُ کا توجہ سے سن لو بھئی یہ جب پڑھانے بیٹھو گے تو پھر آپ کو شروحات سے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا بھئی تو یہ قائمہ بالقسط حال ہے لفظ اللہ سے بھئی اور صاحب کشا فرماتے ہیں کہ یہ حال مؤکدہ ہے لمضمون الجملت الفعلیتی مقبل میں جملہ فعلیہ آیا کونسا جملہ فعلیہ شہید اللہ اللہ گواہی دیتا ہے تو شہید اللہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کے مضمون کی تاقید کے لئے حال ہے کونسا قائمہ بالقسط حال یہ لفظ اللہ سے ہے کیونکہ حال ہمیشہ آئے گا فعل یا مفہول بھی سے ہی یعنی ذلحال تو وہی ہوں گے لیکن یہ مضمون جملہ کے لئے تاقید ہے بھئی کس طرح مضمون جملہ کے لئے تاقید ہے بھئی دیکھئے دیکھئے یہاں گواہی کا ذکر ہے اور گواہی کس لئے دی جاتی ہے انصاف کو قائم کرنے کے لئے گواہی کس لئے دی جاتی ہے انصاف کو قائم کرنے کے لئے دی جاتی ہے بھئی کوئی اور گواہی وغیرہ دیتا ہے تو وہاں تو سچ اور جھوٹ دونوں طرح کے احتمال ہو سکتے ہیں لیکن یہاں تو ذکر کیا جا رہا ہے شہد اللہ کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں یعنی وہ جو خالق عرض و سما ہے وہ گواہی دے رہا ہے تو پھر تو یقیناً یہ انصاف کو قائم کرنے کے لئے ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے قائمم بالقست ہے انصاف کو قائم کرنے والی ہے یہ انصاف کو قائم کرنا یہ اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا حالِ معقدہ بھی کیا ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے اپنے ذلحال سے جدا نہیں ہوتا تو اللہ جو ہے یہ انصاف کو قائم کرنا یہ اللہ کے ساتھ لازم ہے یہ اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر آیا شہد اللہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور گواہی کس لیے ہوتی ہے انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے تو معلوم ہے شہید اللہ سے کیا پتا چلا یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں مضمون جملہ کیا سمجھ میں آیا کہ انصاف کو قائم کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے انصاف قائم کیا جا رہا ہے مضمون جملہ یہی ہے یہاں پر اللہ گواہی دے رہے ہیں گواہی کس لیے ہوتی ہے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور گواہی بھی کون دے رہا ہے اللہ تعالی جو خالق عرض و سماہ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں تو یہ جو شہید اللہ ہے اس سے کیا سمجھ میں آیا اللہ گواہی دے رہے ہیں معلوم ہے انصاف کو قائم کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے انصاف قائم کیا جا رہا ہے تو شہید اللہ سے بھی کیا سمجھ میں آیا انصاف کو قائم کیا جا رہا ہے اور قائمن بالقص سے بھی کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والے ہیں تو یہ تعقید ہے کس کے لیے مضمون جملہ کے لئے لیکن اس کے عامل شہیدہ کو حضف کرنا واجب نہیں کیونکہ جملہ فعلیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے ہے یہ حال جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے ہوتا تو پھر عامل کو حضف کرنا واجب تھا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کما قال صاحب الكشاف فی قول ہی تعالی جیسے کہ صاحب کشاف نے فرمایا ہے اللہ تعالی کہ اس قول میں قائم بالقستی کہ انہو حال مؤکدت من فاعل شہیدہ کہ یہ حال مؤکدہ ہے کس سے فاعل شہیدہ سے تو آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ یہ تو شہیدہ کے فاعل سے حال ہے بھئی حال نے تو آنا ہی ہمیشہ فاعل یا مفہول بھی سے ہے وہ ذلحال تو ضرور چاہیے لیکن یہ جو تاقید پیدا کرے گا وہ کس میں کرے گا یا تو وہ ذلحال میں تاقید پیدا کرے گا یا عامل میں تاقید پیدا کرے گا یا مضمون جملہ میں تاقید پیدا کرے گا اور یہاں یہ مضمون جملہ میں تاقید پیدا کر رہا ہے اور نیس حال مؤکدہ میں کیا بتلایا تھا کہ وہ اپنے عامل سے جدا نہیں ہوتا اور یہاں بھی انصاف کا قائم کرنا اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہوتا بھئی کہتے ہیں وَلَا بُدَّهَا هُنَا مِن قَيْدٍ آخَرَا اور ضروری ہے یہاں پر ایک اور قید بھی وَهُوَا اور وَوَيَكَنْ يَكُونَ عَقْدُ تِلْكَ الْإِسْمِيَتِ کہ اس جملہ اسمیہ کا عقد جو ہے جو ہے عقد کا کیا معنی جوڑ اس جملہ اسمیہ کا عقد یعنی جوڑ جو ہے مِن اسمینی دو ایسے اسموں سے ہوں لَا يَسْلُحَانِ لِلْعَمَلِ فِيهَا جو اس حال میں عمل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں بھئی جملہ اسمیہ کا جوڑ ایسے دو اسموں سے ہونا چاہیے جو اس حال کے اندر عامل نہ بن سکیں تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّهَا هُنَا مِن قَيْدٍ آخَرَا یہاں ایک اور قید بھی ہونا ضروری ہے وَهُوَا اور وہ یہ كَيْنْ يَقُونَ عَقْدُ تِلْكَ الْإِسْمِيَتِ کہ اس جملہ اسمیہ کا عقد یعنی جوڑ جو ہے مِن اسمینی دو ایسے اسموں سے ہو لَا يَسْلُحَانِ لِلْعَمَلِ فِيهَا کہ وہ دونوں اسم صلاحیت نہ رکھتے ہوں اس حال میں عمل کرنے کی وَإِلَّا لَكَانَ عَامِلُهَا مَذْكُورًا وَرْنَا تو اس حال کا عامل مذکور ہوگا فَكَيْفَ يَقُونُ حَسْفُهُ وَاجِبًا تو پھر اس کا حضف واجب کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی جملے کا جز عامل بن رہا ہے تو پھر تو اسی کو بنائیں گے پھر حضف واجب کیسے ہو سکتا ہے نحو مثال کے طور پر اللہ شاہدن قائم بالقسط اللہ جو ہے وہ گواہی دینے والا ہے اس حال میں کہ وہ قائم بالقسط ہے اب دیکھو اللہ شاہدن یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کے اندر ایک جز جو شاہدن آ رہا ہے وہ اس قائم بالقسط میں عامل بن سکتا ہے کیونکہ وہ شب جملہ ہے جب وہ عامل بن سکتا ہے تو پھر یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ عامل محضوف ہے بلکہ جو مذکور ہے اسی کو عامل بنا دیں گے لہذا اس قسم کے جملے میں یہ کہنا کہ یہ حال معقدہ چونکہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاقید کے لئے آ رہا ہے لہذا اس کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے یہاں ایسا نہیں کہہ سکتے توجہ ہے یہ قائم بالقسط یہاں پر بھی یہ مضمون جملہ کی تاقید کے لئے ہے اللہ شاہدن اللہ گواہی دیتا ہے توجہ ہے گواہی کس لئے دی جاتی ہے انصاف کو قائم کرنے کے لئے اور جب اللہ گواہی دے رہے ہیں جو خالقِ عرض و سما ہیں معلوم ہو اس گواہی کا مقصد کیا ہے انصاف کو قائم کرنا ہے وہ تو وہ مضمون جملہ ہوا اور اسی کو آگے حال کے صورت میں بھی لے آئے قائم بالقسط کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والے ہیں بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلئے بس بھائی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام